کرکٹ کی دنیا کے دوستوں ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت سواگت ابینندن نمسکار پرام ساسی اکال کیمچو دنیا میں آپ جہاں بھی ہمیں سن رہے ہیں آپ کا سواگت ہے اکبال سپورٹس پر آج آئی پیل دو ہزار چوبیس کے ستائیسویں مقابلے کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور یہ مقابلہ محالی کے ملنپور میں راجستان روائلز اور پنجاب کنگز کے بیچ ہونا تیپ آیا ہے اور اس مقابلے میں راجستان نے ٹوز جیت کر پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ایک ایسی پچھ جو تھوڑی دھیمی ضرور ہے لیکن اس پچھ پر اچھے رن ضرور بن سکتے ہیں میتروں آپ کا بہت بہت سواگت عبیرندن ویلکم عبیوادن فیکار کریں اکبال سپورٹس کا اور یقیناً آج دو ایسی ٹیمیں ہیں جو کہ آپ کو پورا مزہ دیں گی پورا لطف دیں گی پنجاب اپنے گھر پر اور وہیں سامنے راجستان روائلز کی ٹیم ہے جس نے پانچ میں سے چار مقابلے یا چار میں سے تین مقابلے جیتے ہیں اور پنجاب کنگز کو اپنے آپ کو ستھاپت کرنے کے لیے پوائنٹ سٹیبل میں ضرورت ہے جیت کی اور راجستان روائلز کے سامنے جیت کی انڈین پریمیر لیگ دو ہزار چوبیس کے اس مقابلے کو لے کر آج جو دونوں ٹیمیں کھیل رہی ہیں ان ٹیموں کا بھی ہم ذکر کریں گے سب سے پہلے آپ کے اسٹرین پر پنجاب کنگز کی ٹیم نظر آ رہی ہے اور اس ٹیم میں اثر و تائیڈے آج نظر آ رہے ہیں ویل 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 اثر و تائیڈے کو آج موقع دیا گیا ہے اور جانی بیسٹو ہیں پرپ سیمرن سنگھ ہیں لیم لیونسٹن ہیں جیتے شرمہ ٹوم سیم کرن ششانگ سنگھ عرشدیب سنگھ ہرپرید برار کگی سور عبادہ اور ہرشل پٹیل آج کے اس مقابلے میں نظر آ رہے ہیں اور یہ ایک بڑا پریورتن ہے آج کی ٹیم میں اور وہ بڑا پریورتن کیا ہے آج کے اس مقابلے کو لے کر پنجاب کنگز کی کپتانی سیم کرن کر رہے ہیں اور آج گببر نہیں کھیل رہے ہیں تو آج شکردھون ٹیم کے کپتان ہی ٹیم سے غائب ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے آج اس مقابلے سے پہلے کیوں وہ کپتانی نہیں کر رہے ہیں شکردھون کی جگہ پر آج اتھر و تائیڈے آئے ہیں لیم لیونسٹن بھی آج اس ٹیم میں واپسی کر رہے ہیں اور آج بٹلر اور اشون بھی سامنے والی ٹیم میں نہیں کھلنا ہے اس ٹیم کا بھی ہم ذکر کریں گے جہاں تنوش کوٹیان اور آہ رومین پاول ٹیم میں جگہ بناتے نظر آ رہے ہیں تو اب ہم آج کے اس بڑے پریورتن کو جاننے کے بعد اب راجستان رویلز کی ٹیم کا ذکر کرتے ہیں اتھر و تائیڈے بیسٹو پنجاب کے لیے پرپ سمرن لیونسٹن جتیش شرما سیم کرن آج کے کپتان پنجاب کے شہشان سنگھ ارشدیب سنگھ ہرپرید برار کگیسو رابادہ ہرشل پر ٹیل تو یہ بڑی تبدیلی ہے اب دوسری ٹیم یعنی کہ راجستان رویلز کو آپ کے سامنے پرستط کرتے ہیں کہ آج اس ٹیم میں جو چینجز ہوئے ہیں جن کا ہم نے ذکر کی آج بٹلر نہیں کھیل رہے ہیں اشون نہیں کھیل رہے ہیں دیار کیرنگ سم نگل تو ٹیم جو ہے ان کے ساتھ چانس نہیں لے رہی ہے ہوپفولی اگلے مقابلے تک وہ فٹ ہو جائیں گے اور ایسے میں ٹیم کے ساتھ ایک بار پھر جڑ جائیں گے لیکن آج کی راجستان کی ٹیم میں دو کھلانیوں کو شامل کیا گیا ہے ویرال ریان پراغ دھروہ جوریل سنجو سیمسن رومین پاول آج ٹیم میں شامل ہیں شمرن ہٹمائر اور آج کے شمہ راج تنوش کوٹیان کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے کلدیپ سین تیز گینباز آبیش خان تیز گینباز فرنبول تیز گینباز اور چنچل چتور چالاک یوزویندر چہل ٹیم کا حصہ ہے تو بہترین ٹیم پھر بھی نظر آ رہی ہے بٹلر کی غیر موجودگی میں اب دیکھنا ہے کہ اوپننگ کون کرتا ہے اس مقابلے کو لے کر اور یقین کیونکہ راجستان رویلز نے تاؤس جیت کر پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کہاں ہے جیسوال تو جیسوال کو شاید ایمپیکٹ پیئر کی سوچی میں رکھا گیا ہوگا جی ہاں یہ شخصوی جیسوال ایمپیکٹ پیئر کی سوچی میں ہے ٹوم کولر کیڈمور شبم دوبے اور نوڈیپ سینی آبید مشتاک یہ بھی کھلاڑی ہیں راجستان کے لیے اور دوسری طرف پنجاب کے لیے آج بڑی تبدیلی یہی ہوئی ہے کہ آج شکھردون کپتانی ہی نہیں آج ٹیم میں نہیں ہے تو آج سیم کرن کپتانی کر رہے ہیں پنجاب نے راہل چہر آشتوش شرما اور ویدوت کبرپا ہرپریت بھاٹیا اور نیتھن ایلیس کو رکھا ہے اپنے ایمپیکٹ پیئر کی سوچی میں یعنی کہ آج کے اس مقابلے میں جب ہم دیکھتے ہیں راجستان رویلز بولنگ کر رہا ہے پنجاب بیٹنگ کر رہا ہے پنجاب کو اگر ضرورت پڑی تو آشتوش شرما کو ایز ای بیٹسمن وہ شامل کر لیں گے اگر نیچے بلے بازی کرتے ہوئے ضرورت پڑی تو بہرحال اگر ضرورت نہ پڑی تو گین بازی کا استعمال وہ کریں گے تو یہ اس طرح سے آج دونوں ٹیمیں ہیں تبدیل نظر آ رہی ہیں ویدر کو لے کر آپ کے سکرین پر ایک تصویر ایک چھتر آ رہا ہے اور اس لیے بھی ویدر کو لے کر ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم جہاں سٹوڈیوز سے باہر دیکھ رہے ہیں تو ہلکی بودہ باہدی دلی میں ہو رہی ہے اور دلی سے ڈھائی سو کلومیٹر کی دوری پر جائپور میں کیا حالت ہے ملنپور ملنپور تو یہاں سے میرے خاصے ساڑھے تین سو کلومیٹر کی دوری ہے تو ملنپور کے اس میدان پر مہراجہ یا دویندر سنگھ انٹرنیشنل کرکر سٹیڈیم پر موسم انتیس دگری کا تاپان ہے چو والیس پرسنٹ ہیمیڈیٹی ہے بارش کے چانسز نا کے برابر ہیں اور آسمان صاف ہے تو ایسے میں پورا مقابلہ کھیلا جائے گا اور دونوں ٹیموں کے بیچ کوئی ویودہ نہیں آئے گا موسم کی وجہ سے اب اس میدان کی پچھ کو لے کر ریپورٹ آ رہی ہے پہلی ایننگ میں اوسطا ایک سو اٹھتر دوسری ایننگ میں بھی اوسطا ایک سو اٹھتر یعنی دونوں ایننگ میں یہ پچھ جیسا پہلے اور دوسری ایننگ میں بھی ایسا ہی تھی ہے حالانکہ بڑا اسکور ایک سو بیاسی کا رہا ہے ہیدر آباد بنائے پنجاب کے خلاف آپ کو بتا ہے کہ ابھی چند ہفتے پہلے اس میدان پر پہلا مقابلہ کھیلا گیا تھا سمبوت تیسرا مقابلہ یہ ہے اس میدان پر اور دلی نے سب سے کم ایک سو چو اٹھر بنائے ہیں جو کہ دلی کہیں گے کہ ہم نے بہت کم نہیں بنایا لیکن ابھی تک کہ اس میدان کی چھوٹے سے جو آکڑے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں تو بہرحال اس پیچ پر کیا آج ان آہ اسکور سے بڑا اسکور بنے گا اس کو لے کر ضرور آہ آہ انٹریسٹنگ ہوگا ایک دوسرے کے آمنے سامنے دونوں ٹیموں نے کیا پردرشن کیا ہے اب ہیٹو ہیڈ کاؤنٹ دیکھیں تو پندرے مرتبہ راجستان جیتی ہے اور اگیارہ مرتبہ پنجاب کنگز نے مقابلے جیتے ہیں یعنی کہ پندرے بار راجستان نے پنجاب کو ہرائیا ہے تو اگیارہ مرتبہ پنجاب نے راجستان کو ہرائیا ہے بہت بڑا فرق نہیں ہے دونوں کے بیچ میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آہ راجستان آؤٹ رائٹ فیوریٹ ہے یا پنجاب جو ہے وہ اس مقابلے میں ڈاک ہورس ہے یا انڈر ڈاگ ہے ایسا بلکل نہیں ہے پنجاب بھی وہ کیلیور رکھتی ہے کہ اس مقابلے کو جیس سکتا ہے اور آج ٹیم کی آہ تبدیلی ہوئی ہے کپتانی تبدیل ہوئی ہے سیم کرن کیسے کپتانی کرتے ہیں یہ بھی انٹریسٹنگ ایک آہ انگل ہوگا دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ کومنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھی جڑے ہیں آپ سبی کو ایک بار پھر سے گریبننگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ وائد خان ہے اور آہ سلام کہتے ہیں والیکم سلام جی آرزو نمان ہے اور آہ بہت شکریہ آرزو بھائی آپ کا بہت شکریہ وینو تھاپن جی ہے ہمارے ساتھ مارو رنگیلو راجستان وین ٹوڈے کہتے ہیں چلیے جی دیکھتے ہیں آہ کہ آج راجستان جیت پائے گا یا پنجاب بازی مارے گا ہمارے ساتھ اس مقابلے میں آہ جارج بلوکس بھی ہیں ریحان مسیح ہیں ہمارے ساتھ ڈال بہادر مہتو ہمارے سیوان والے بھائی سواگد ہے آپ کا لکشمن یادو نمسکال آہ کومنٹری باکس میں لکشمن یادو کا روزانہ یہی کومنٹ رہتا ہے آہ سر ضرور کبھی ان کو فرصت ہوگی تو ہم بلائیں گے میند گرد صاحب کو اور اگر وہ اویلیبل رہے دلی میں مائیکل مسیح بھی ہمارے ساتھ ہیں آہ کہتے ہیں کہ آپ کونسی ٹیم کو سپورٹ آہ آرزو نوبان جی ہیں مونیر احمد کا کومنٹ ہے سلام کہتے ہیں آہ اقبال بھائی آسن بھائی اقبال سپورٹس پر آہ اوپنر اتنے ہیں ہم آہ اچھا کومنٹ اتنے ہیں ہم آپ کے ساتھ آہ رہیں گے ہمیشہ انشاءاللہ آہ چلیے جی بہت شکریہ آہ آپ کا بہت ویلکم ہے مونیر بھائی وینود تھاپن سورتگڑ گنگا نگر راجستان سے سن رہا ہوں سر آج بہت زیادہ برسات ہو رہی ہے گنگا نگر اوہ کیا بات ہے جی چلیے راجستان کے حصے میں بڑی برسات ہو رہی ہے تو اقبال نے بتایا تھا آج کے کئی حصوں میں بھارت میں بارش ہوئی ہے اور یہ اسے کہتے ہیں ڈسٹرمنٹ والی بارش کہیں ڈباؤ ہوا کا بن جاتا وہاں بارش ہو جاتی ہے موسکو ڈیلر اسلام بابا بی ایس ٹی سی ڈیڈیکیٹڈ ٹیم بھی ہمارے ساتھ راجش تھاپ لیال بھی ہے آپ کے سٹرین پر اس وقت پوائنٹ سٹیبل بھی ہے دیکھ ویجہ راجپود بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سورا بھی ہیں سورا بانساری ہیں ابھی راجپود بھی ہیں وینود پڑیل جی ہیں رادے رادے جی جائے کریشن جائے کریشن کارٹو شام سٹیٹس بھی سواگت ہے کیا حال بھائی دلیپ کمار جی ہیں راجش گولان جی ہیں راجن گولان بھی ہیں نیرج تھاگور بھی ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہرجوت سنگھ جی ہیں چاکدے پھٹ دے ناپدے کلی ارے پاجی سواگتے توڑا سازری اکال نبین کمار جی ہیں ہمارے ساتھ محمد میناط اللہ بھی ہیں اور سبھی ساتھیوں سے یہی آگ رہے ہے کہ دوستو آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیں ایک ساتھ ایک جھٹکے میں اور چینل کو سبسکرائب کریں پوائنٹ سٹیبل میں آپ کے لیے جو سوچی نظر آری اس میں ٹاپ پر راجستان پانچ میں سے چار مقابلے جیتے ہیں اور ہمارے ساتھ کومنٹ میں راجکمار روپنر بھائی ہیں نائس وائس کہتے ہیں بہت شکریہ جی موریشن سے ہمیں سن رہے ہیں سواگتے صاحب آپ کا ویڈیو کو لائک کر دیں رہے ہیں اور اس پوائنٹ سٹیبل میں نمبر ون پر راجستان ہے اور یہ جو ٹیم ہے پنجاب کنگز یہ آٹھویں نمبر پر پہنچ چکے ہیں پانچ میں سے دو جیتی ہیں اور وہ پانچ میں سے چار جیتے ہیں تو آج یہ مقابلہ اس معاملے سے بھی اہم ہوگا کہ پنجاب کنگز جو ہیں وہ اس دو انگ کو لے پاتی ہے یا نہیں فڑا بڑی بار پھر سے ہم ٹیم کا ذکر کر لیتے ہیں کہ آج کے مقابلے میں دونے ٹیمیں کیسی ہیں پنجاب کنگز کے لیے اتھر و تارڈے جانی بیسٹو پراب سمران سنگھ لیوینگ سٹن جیتے شرما سیم کرن شجان سنگھ ارشدیف سنگھ ہرپید برار ربارڈا اور ہرشل پٹیل ہیں اور دوسری طرف ٹیم میں آج راجستان کے لیے ریان پراغ نظر آ رہے ہیں دھروک جوریل سنجو سیمسن رومین پاول شمران ہیٹمائر کیشو مہاراج تنوش کوٹیان کو شامل کیا گیا ہے کلدیپ سین تیز گیم باز آویش بولٹ اور یوزویندر چہل یہ ٹیم نظر آتی ہے تو دونوں ٹیموں میں تبدیلیاں ہوئی ہیں اور دونوں ٹیموں کے اوپنرز ایک طرح سے غائب ہیں ایک طرف بٹلر نہیں ہے تو ایک طرف شکر دوڑ نہیں ہے پنجاب کنگز کے دونوں اوپنرز میدان پر آگئے ہیں اتھرف تائیڈے اور جانی بیسٹو آج تائیڈے آگئے ہیں ولے بازی کرنے کے لیے اور گیند بازی کی کمان سمال انٹرینڈ بول جن کے ہاتھ میں جم جم آتی ہوئی سفید گیند ہے دوستو ایک دوستو پھر آپ سبھی سننے والوں کا ہاردی کا بھی رندن سواگت اقبال سپورٹس پر خیر مقدم کرتے ہیں استقبال کرتے ہیں پڑام کرتے ہیں سلام کرتے ہیں آپ کو دنیا بھر میں آپ ہمیں سن رہے ہیں اور بس یہی کہیں گے کہ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے مقابلہ شروع ہونے سے قبل بلکل ویڈیو کو ایک بار آپ لوگ لائک دے دیں تاکہ یکا یک ہمارا بھی حوصلہ بڑھے اس مقابلے کو شروع ہونے میں بس چند سیکنڈ کی دیری بچی ہوئی ہے کیونکہ گیندباز نے اپنا رنپ مارک آؤٹ کر لیا ہے اور وہ ہیں ٹرینڈ بولٹ جو گیندبازی کو شروع کرنے والے ہیں آج رومین پاول راجستان کی ٹیم کا حصہ ہے بٹلر آج ٹیم میں نہیں ہے اشون نہیں ہے تو تنوش کوٹیان کو اسپن گیندباز کو شامل کیا گیا ہے بہترین کھیل شروع ہونے والا ہے ایک بہتر مقابلے کے امید ہم کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پچھلی گزری ہوئی شام کے مقابلے آج کی شام کیسی ہوتی ہے گل گلے گلزار ہوتی ہے یا ایک بار پھر سے ہمیں ایک کرنچ مقابلہ نہیں ملے گا آئی پیل دوہزار چوبیس کی یہی شان رہی ہے کہ لگاتار لگاتار ہمیں بہت انٹریسٹنگ انکاؤنٹرز دیکھنے کو ملے ہیں بائے ہاتھ کے تیز گیندباز نے ایک سلپ لے رکھی ہے اور وہ ہیں ٹرینڈ بولٹ وکٹو کے بیجے گفتان سنجو سیمسن ایک سلپ ان کے ساتھ کھڑی ہے پہلا بال لے کر چلے گے گیندباز اور پہلا ہی بول کر دیا وائیڈ ٹرینڈ بول پہلی گیند پر لیکسٹنگ کے باہر گیند کر بیٹھے تھے اور ایکسٹرہ کے ساتھ شروعات کی حالانکہ لیکسٹنگ کے بہت کلوز تھی لیکن اب تو یہ پروٹوکول ہے کہ لیکسٹنگ کے باہر گئی تو وائیڈ بول کرار دی جاتی ہے تو پہلا رن مل گیا ہے امپائر انیل چودری بڑے ہی تجربیکار بڑے ہی سینئر بڑے ہی دوسری مرتبہ پہلی گیند کے ساتھ ٹرینڈ بولٹ ایک مرتبہ پھر اپنے بالنگ کے نشان سے چلتے ہوئے اثر تارڈے کے لیے بہترین گیند اس مرتبہ آفٹم کی لائن میں گیند تھی آن سائن میں خوبصورت ڈرائیو ضرور کیا لیکن شارڈمنڈ ویکٹ پر یوزویندر چہل کی بہترین فیلڈنگ جس کی بدولت کوئی رن نہیں آیا پنجاب کینگز کا اسکور ایک بینہ کسی ویکٹ کے نقصان کے محالی کا میدان تو ہے لیکن یہ محالی کا نیا میدان ہے ملنپور بلوک میں یہ میدان بنایا گیا خوبصورت میدان ہے بڑا میدان ہے اور دھیمے دھیمے اس میدان پر درشکوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اوور کی دوسری گیند کے ساتھ ٹرینڈ بول جن کو مہارت حاصل ہے پہلے اوور میں ویکٹ لینے کی دوسرا بال لے کر تیار ہوتے ہوئے پچیس ویکٹ لیں ہیں پہلے اوور میں آئی پیل میں یہ بھی ایک ریکارڈ ہے اس گیند باز کا دوسرا بال لے کر چلے اور اس گیند کو کھیل دیا تھا اتھر و تائڈے نے تیزی سے رن بھاگ کر پورا کرتے ہوئے اتھر و تائڈے آفٹم کے مار جاتی بھی گیند کو ڈرائیو کیا تھا اور ایک ہی رن کے ساتھ اپنے آپ کو روکا نون سٹرائک اینڈ پر اتھر و تائڈے نے پنجاب کا اسکور دو بینہ کسی ویکٹ کے نقصان کے تائڈے ایک پر بٹلر جانی بیسٹو اب سٹرائک پر آتے ہوئے یہ مقابلہ محالی میں کھیلا جا رہا ہے چنڈیگر محالی اس مقابلے میں تیز روشنی کی بدولت مقابلے کو انجام دیا جا رہا ہے اوور کی تیسری گیند کے ساتھ فرنڈ بولٹ گیند بازی کرنے کے لئے چلے تھے رک گئے ایک بار پھر سے اپنے بولنگ کے نشان پر جا رہے ہیں سامنا ہوگا جانی بیسٹو سے جانی بیسٹو جو کی انگلستان سے آتے ہیں یعنی انگریزی بلے باز ہیں اور سامنے ان کے نیوزلینڈ کے تیز گیند باز ہیں سونگ گیند باز ہیں جن کے پاس رفتار بھی ہے تیسرا بال لے کر چلتے ہوئے ٹرینڈ بولٹ اپنے بالنگ کے نشان سے اور اس مرتبہ بہترین گیند بازی ٹرینڈ بولٹ نے لیفٹ آم اوور دو ویکٹ آتے ہوئے دائیں ہاتھ کے بلے باز جانی بیسٹو کے لیے آفٹم کی لائن میں بیک آفل ان ڈیلیوری کی تھی بیک فوٹ پر جا کر اس گیند کو بہت لیٹ گیند کو بلے پر آنے دیا گیند بلے پر ٹکرا کر کورز میں گئی لیکن رن لینے کی کوئی گنجائش نہیں تھی ایسے میں کوئی رن نہیں پہلے اوور کی گیندازی تین گیندے دو رن چوتھا بال لے کر ٹرینڈ بولٹ اپنے بالنگ کے نشان پر جا رہے ہیں اور گیندازی کرنے کے لیے اپنے قدم بڑھا رہے ہیں اس مرتبہ جانی بیسٹو نے اس گیند کو پلیس کر دیا گیپ میں گیند نکلتی ہوئی دھیمے قدموں سے اور ایک رن تیزی سے پورا کر لیا جانی بیسٹو نے اسی رن کے ساتھ اپنے ایننگ کا آغاز کر لیا ہے اپنے ایننگ کی شروعات کر لی ہے اس مقابلے میں جہاں راجستان اور پنجاب کی ٹیم نے ایک دوسرے سے مد مقابل شام شریشٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں اسٹوپیڈ ورل بھی ہمارے ساتھ ہیں تنمہ کشب شیوہ ایک لنگے ہیں انسپیکشن اینڈ کوالیٹی کنٹرول بھی ہیں راکیش پریہار بھی ہیں آپ سبی کا سواگت ہے اس اوبر کی پانچویں گیند بائیں ہاتھ کے بلے باز اتھر و تائیڈے کے لیے خوبصورت کلائیاں استعمال کی تھی پچھلی گیند پر اس مرتبہ اس گیند کے ساتھ چلے ٹرینڈ بول بڑھا گیند بازی ڈیپ سکوائل ایک باؤنڈری پر ہے اور ایسے میں ایک آؤٹسنگن ڈیلیوری آتی ہوئی ملے کا کنارہ بلکل محسوس کرتی ہوئی گیند چلی گئی وکٹ کیپر کے دستانے میں بہترین خوبصورت آؤٹسنگن ڈیلیوری سیم کا روح سلپ کی جانب تھا اور گیند ٹپا کھانے کے بعد سلپ کی طرف اڑتی ہوئی چلی گئی کیا کمانڈ ہے اس گیند باز پہلے اور کی پانچ گیندے تین دن آئے ہیں اس پیچ پر بہت زیادہ گتی نظر نہیں آ رہی ہے ملنپور کی یہ پیچ سوکھی نظر آ رہی ہے انتیم گیند کے ساتھ ٹرینڈ بول چلے اور اس مرتبہ تھا تائیڈ نے اس گیند کو پلیس کر دیا ایک رن کے لیے قدموں کا استعمال کرتے ہوئے ایک قدم چارج کیا تھا تیز گیند تھی تھائیز میں ٹکر آئی ہے سمبوتا لگ بھائی کا رن ہوگا اور ایسے میں ایک آور کی گیند بازی کے بعد سکور چار بینہ گسی وکٹ کے نقصان کے ٹرینڈ گولٹ نے امدہ گیند بازی کی سیدھی گیند وکٹو میں دو آؤٹ سرنگرز ماری ایک سو اٹس اور ایک سو انتالیس کی رفتار کو ٹچ کیا اور بلے بازوں کو پوری طرح سے آئیڈیل اوور کا سامنا کرنا پڑا جس میں صرف چار رن بنے جس میں ایک رن لگ بائی کا بھی رہا ایک وائیڈ کا رہا اور اسی کے ساتھ اس مقابلے کی شروعات پجاب کنگز کی بلے بازی اور راجستان روائلز کی گیند بازی کے ذریعے ہو چکی ہے پنجاب نے چار رن بنائے ایک اور کی گیند بازی میں اور یہ مقابلہ پنجاب کی اپنی پیچ پر اپنے میدان پر کھیلا جا رہا ہے اور ایسے میں گھرے لو ٹیم کیا پردشن کرے گی بہرحال دلی کے سٹوڈیوز میں ہم حاضر ہیں اور اس وقت آ چکے ہیں مدھور آباز کے ساتھ محمد اقبال اقبال تیز گیند باز آ رہے ہیں سواگت ہے آپ کا شکریہ عظیم تمام دوستوں کو نمسکار گوڈ ایوننگ شب سندیہ سلام سسریح کال بہت بہت آبینندن نیور کی شروعات ہوتی ہوئی پہلی گیند اور اس پہلی گیند کو نکال دیا تھر تائیڈن ہے اور گیند جاری باؤنڈ لائن کے دشاہ میں اور گیند باؤنڈ کے بعد چار رن فل پیچ جلیوری آف سٹم کے سامنے اور اس گیند کو کور اور پوائنٹ کے بیچ میں پلیس کر دیا بلے باز تائیڈن ہے اور گیند دن دن آتی فی باؤنڈ لائن کے باہر چار رن کے لیے اور اس چوکے کے ساتھ پنجاب کا سکور بڑھتا ہوا آٹھ رن بینہ کسی وکٹ کے نقصان کے یہ پہلا چوکہ ہے پنجاب کی پاری کا کلدیپ سین گیند بازی کرنے کے لیے آئے ہیں پہلا آور لے کر کے اپنا اور پاری کا یہ دوسرا آور ہے جونی بیسٹو ایک پر ہیں اثر و تائیڈے پانچ رن بنا کر کھیل رہے ہیں اگر یاد ہو آپ تمام ساتھیوں کو پچھلا اس میں کمال کیا تھا ٹائڈ رائٹ ٹائڈے نے اس بھی جنگلی گیند اور اس بار اس گیند کو پھر سے نکال دیا ہے ایک بار پھر سے گیند باؤنڈ لائن کی دشاہ میں اور چار رن اس بار کہیں زیادہ خوبصورت چھوٹ فل پیچ ڈیلیوری اور اس گیند کو ایکسٹرا کور کی دشاہ میں اس بار فرنٹھوٹ پر آتے ہوئے کھیل دیا بلے باز اثر و تائیڈے نے اور گیند دن دن آتی فی باؤنڈ لائن کے باہر چار رن کے لیے باک ٹو باک باؤنڈریز کی مدد سے اثر و تائیڈے پہنچے ہیں اب نو کی رن سنکھیا پر اور پنجاب کا سکور بارہ رن بغیر کسی وکٹ کے نقصان کے پہلی دو گیندیں ایک طرح سے بہت فری بھی آپ کہہ سکتے ہیں کلدیب سے ان کی آگے گیند پچھ کر آئی ہے اور دونوں بلے بازوں کی بات کریں تو دونوں ہی بلے باز فل پچھ گیندوں کو کھیلنے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں اس اوبر کے اگلی بال اور اس بار تائیڈے نے اس گیند کو پلیس کیا ایک رن اس بار دور کر کے پورا کر رہے ہیں تائیڈے اور اس ایک رن کے ساتھ بلکہ وہاں پر دوسری کے لیے بھی پلٹنے کا موقع ہے آن سائیڈ میں فیلڈر پیچھا کرتے ہوئے سلائیڈ لگاتے ہوئے تھوڑی میس فیلڈ کر بیٹھے اور ایسے میں ایک رن جہاں ہوتا یوزویندر چہل نے دوسرا رن بھی دے دیا اور اس ایک ان دو رنوں کے ساتھ تائیڈے پہنچے اب گیارہ پر اور پنجاب چودہ بینا کسی بکٹ کے نقصان کے پچھلے سنسکرن میں اتھر و تائیڈے کو کم ہی موقع ملے تھے لیکن جتنے موقع ملے تھے انہوں نے اپنی اپیوگتہ ثابت کی تھی اور بڑی تیز بلے بازی کی تھی اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو اتھر و تائیڈے ہم لگاتار پورے سیزن ذکر کر رہے تھے کہ تائیڈے کو کنسسٹنٹلی موقع ملنا چاہیے لیکن کیونکہ سٹار پاور اتنا زیادہ اس ٹیم میں ہے تو تائیڈے جیسے کھلاریوں کو موقع نہیں مل پا رہا تھا اس بیچ اگلی گیند اور اس بار اس گیند کو اتھر تائیڈے نے کھیل دیا سوفٹ ہینڈ سے ایک رن دوڑ کر کے پورا کر رہے ہیں جب تک کی ایکسٹرا کور پر ایک اور مس فیلڈ کرتے فیلڈر یہ دوسرا مس فیلڈ لگاتار دو گیندوں پر اور اس بار کشو مہاراج سے یہ مس فیلڈ ہوئی ہے اور اس ایک رن کے ساتھ اتھر و تائیڈے پہنچے بارہ پر اور پنجاب کا سکور پندرہ رن بینہ کسی وکٹ کے نقصان کے پنجاب کنگز کی طرف سے آج کپتان شکر دھون مقابلہ نہیں کھیل رہے ہیں اور ان کی جگہ پر سام کرن ٹیم کی کپتانی کر رہے ہیں اور شکر دھون کے ستان پر اتھر و تائیڈے کو موقع دیا گیا ہوتنی کرنے کے لیے بائے ہاتھ کے بلے باز شکر دھون کو وہاں ہاتھ کا ہی بلے باز اتھر و تائیڈے ریپلیس کر رہا ہے کلدیپ سین اس آور کی پانچویں بول کے ساتھ سامنے ہے جانی بیسٹو بیسٹوک سے ایک بڑی آفاری کی آس تمام فینز کو ہے اگلی گیند اور اس بارس گیند کو جانی بیسٹو نے کھیل دیا گیند جاری ہے آف سائیڈ میں باکورٹ پوائنٹ بانڈی لائن کی اور جب تک وہاں پر گیند کو فیلڈ کیا جاتا ایک رن اتمنان سے پورا کیا جانی بیسٹو نے اور اس ایک رن کے ساتھ جانی بیسٹو پہنچے دو پر اور پنجاب کنگز کا سکور بڑتا ہوا سولہ رن بینا کسی وکٹ کے نقصان کے اتھر و تائیڈے نے ابھی تک آٹھ گیندوں کا سامنا کیا ہے بارہ رن بنائے ہیں جبکہ جانی بیسٹو نے تین گیندوں پر دو رن بنائے ہیں بڑی آشوروات کرنے کی کوشش کی گئی ہیں دونوں پر لبازوں کے دوارہ یہ اور خاص طور پر بہت اچھا نظر آ رہا ہے بارہ رن اس اور میں آ چکے ہیں آخری بول کے ساتھ دوڑنا شروع کیا تھا کلدیپ نے لیکن سم بہت تھوڑا سا رک گئے وہ اور اب دوبارہ اپنے بولنگ مارک پر جاتے ہوئے یہ گیند اور اس بار اس گیند کو کھیل دیا بل لباز اتھر و تائیڈے نے دوڑ کر کے ایک رن پورا کیا گیا جب تک کہ اس گیند کو فیلڈ کر کے تھوڑ کیا جاتا پوائنٹ باؤنڈ وائن سے اور اس سنگل کے ساتھ اوور سماپ تو ہوتا ہوا یہ کلدیپ سین کا پہلے اوور میں کلدیپ سین نے تیرہ رن دیئے اور دو اووروں کے کھیل کے سماپتی کے بعد پنجاب کنگز کا سکور ہے سترہ رن بینہ کسی وکٹ کے نقصان کے اتھر و تائیڈے تیرہ پر اور دو رن بنا کر کے جانی بیسٹو بلے بازی کر رہے ہیں ستیا بھوشن جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سنیل کمار شرما جی ہیں عبدالحکیم جی ہیں دیلی پاوار جی ہیں سکھون سونو جی ہیں لالی آدف جی ہمارے ساتھ شیوائک لنگے روی دیوانا یوپی ایمار بشنوی بھی ہیں جن مجھے کمار بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں منوج کمار جیس بھی ہیں نیلم بھی ہمارے ساتھ ہیں اور منڈل بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بانگلہ میں آگے کا نام ہے تو ہمارے ساتھ سورج گرجر جی ہیں آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت آبینندن ایک بار سبھی ساتھی مل کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرنے نیور کے شروعات پہلی گین جوٹ ڈیلیوری کے ساتھ شروعات کی ہے گیند باز ٹرنڈولٹ نے آف سٹم کے لائن پر گیند تھی آف سائیڈ ویس گیند کو کھیلا تھا ناصر پتھان ہمارے ساتھ واسل حیدر نقوی جی ہیں ہمارے ساتھ کارتیک بہیرا جی ہیں منوش کمار جیس جی ہیں ارجن راجپوت جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں انجیت کے یادف جی ہیں بہت بہت ابینندن آپ تمام ساتھیوں کا آپ لوگ ویڈیو کو لائک کرتے رہیں دوستو ٹی آر پی لائیو تھانہ رام درجی بھی ہمارے ساتھ سانچور سے جڑ چکے ہیں ابینندن آپ کا بھی رجیب بسواس بھی ہیں ہمارے ساتھ آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے تو فیلال ایک بار پھر سے اس اوبر کے اگلی بال کے ساتھ تیار ہو رہے ہیں گیندباز ٹرینڈ بولٹ سامنا کریں گے اتھر و تائیڈے بڑے آگیت کے ساتھ شروعات کر دی ہے اس مرتبہ اتھر و تائیڈے کے لیے ٹرینڈ بولٹ ایک مرتبہ پھر اپنی گیندبازی کو جاری رکھتے ہوئے چلے سامنے بلے باز اتھر و تائیڈے اور اس مرتبہ اس گیند کو پلیس کر دیا گیپ میں ایک رن کے لیے تائیڈے نے بائیں ہاتھ کے تیز گیندباز ٹرینڈ بولٹ کی بیک آف الین ڈیلیوری تھی جسے آن سائیڈ میں ڈرائیو کیا تھا ایک رن لیتے ہوئے اور یہاں کامپیکٹ بلے باز نظر آتے ہیں اور یقیناً اکبال نے جو ذکر کیا کہ بائیں ہاتھ کے بلے باز نے بائیں ہاتھ کے بلے باز کو ریپلیس کیا بڑی لیگیسی ہے ہے ضرور شکھر دون کی لیکن کرن فارم کی بات کریں تو اتھر و تائیڈ نے ان سے کہیں بہتر کرکٹ کا مظاہرہ کیا ابھی تک گیارہ گیندوں میں پندرہ رن بنا کر اور بڑے کانفیڈنٹ نظر آئے ہیں تو بہت امدہ شارٹس انہوں نے لگائے تھے اور ایسے میں کیا تائیڈے ایک بڑی پاری کھیل پائیں گے تیسرا آور چل رہا ہے تیسری گیند کا سامنا کرنے کے لیے جانی بیسٹو دو رن بنا کر بلے بازی کرتے ہوئے اور ٹرین گولڈ نے ایک برتبہ پھر بہتر گیند بازی کی ہے اپنے نئے نئے وال سے جو گیند بازی کرتے ہیں ٹرین گولڈ ان کی گیند بازی میں ان اور آؤٹ سرنگ دونوں رہتی ہے اور ایسے میں بلے باز تھوڑا پریشان نیتے ہیں اس برتبہ گیند نے آفشنم کے باہر جانے کا روح کیا تھا جسے بلے کا کنارہ دیتے ہوئے شارٹ تھرنمنٹ کی طرف کھیل دیا کوئی رن نہیں آج پنجاب کینگز میں پوری طرح اسے انگلیس تانیت یعنی کہ انگلینڈ کا پورا ورچس نظر آ رہا ہے تین کے تین ٹاپ کے کھلاری انگریز نظر آ رہے ہیں سکندر رضا کو آج بیٹھایا گیا ہے اور لیونگسٹن کو کھلائے گیا ہے ساتھ میں بیسٹو ہیں ہی ہیں سیم کرن ہیں ہی ہیں اور تیز گیند باز حالانکہ کھاگیسو رواڑا ٹیم کا حصہ یہ چار فورن کھلاری آج اس مقابلے میں ہیں اوبر کی چوتھی گیند کے ساتھ چلے گیند باز اور اس مرتبہ جانی بیسٹو کا بلہ چلا گیند باؤنڈری کے باہر جا رہی ہے چار رنوں کے لیے ٹرینڈ بول کی یہ گیند فل پیش تھی اور اس گیند کو سیدھے بلے سے ڈرائیو کر دیا گیند لونگ آف باؤنڈری کے باہر دورتی ہوئی چار رنوں کے لیے ہلکا سا پوش کیا زیادہ طاقت نہیں لیکن گیند کی رفتار گیند کا جو سیدھا پن تھا اس گیند کی لمبائی کا استعمال کیا اور سیدھا بلہ لگا دیا انفیل میں سرکل میں سامنے کی طرف کوئی فیلڈر موجود نہیں تھا اور ایسے میٹ بنان سے یہ چوکہ حاصل کر لیا بلے باز جانی بیسٹو نے ضرورت ہے بیسٹو جیسے بلے باز کو کچھ باؤنڈریز کی ان کا کھویا ہوا اعتماد واپس آئے آتنی شواس اس کھلاری کا اگر ہلا تو پھر یہ آؤٹ ہو جاتا ہے اگلا بال اور ایک بار پھر سے بڑیا گیند بازی بیک آف لینڈ ڈیلیوری تھوڑا سا لینڈ کو شاٹ کیا ٹرینڈ بولٹ نے اور اس گیند کو آن سائیڈ میں کھیلا ایک رنڈ کے لیے بلے باز نے تیزی سے دورتے ہوئے جانی بیسٹو نے پیچ پلیئر ہیں جانی بیسٹو دو تین گیندیں اگر بلے پر چڑھ گئیں تو سامنے والی ٹیم کی خیریت نہیں ہے اور یہی ان کی یہی ان کا مائنس پوائنٹ دی ہے اگر گینداز نے شروع میں ان کو پریشان کر دیا گھما دیا تو آؤٹ ہونے کے چاند سے زیادہ رہتے ہیں تیسرا آور چل رہا ہے آخری گیند کا سامنہ کرنے کے لیے اتھرب تائیڈے اب سٹائٹ پر ہیں پنجاب نے تیس ان بنا لیے بینا کسی وکٹ کے نقصان کے تائیڈے چودہ رن بنا کر بلے بازی کر رہے اور اسی درمیان ٹرینڈ بول نے ایک وائٹ بول کر دی ہے ایکسٹرہ کا اتھرب تائیڈے نے دوڑ بھی لگا دی ہے اور ایک رن بھائی کا پورا بھی کر لیا ہے وکٹوں کے پیچھے بڑا تگڑا جمپ لیا تھا سنجو سیمسن نے اور ان کی انگلیاں اگر نہ ٹگراتی تو یہ گیند ایک نہیں بلکہ چار کیلئے جاتی ہے پنجاب کا اسکور پچیس بینہ کسی وکٹ کے نقصان کے جانی بیسٹو سٹائک پڑھاتے ہوئے سات رن بنا کر پنجاب تیسے اوور کی آخری گیند کا سامنا کریں گے اتھرب تائیڈے بلے باز جانی بیسٹو بلکی اور اس مرتبہ اس گیند کو کھیل دیا بلے باز نے ایک رن کے لیے اتوینان سے ایک رن پورا کیا دائیں ہاتھ کے بلے باز نے باہر جاتی بھی گیند آفٹم کے ڈرائیو گیا کا ورز میں ایک رن ملتا ہوا تین اوورز کے باز سکور چھبیس بینہ کسی وکٹ کے نقصان کے پرنڈ بول نے دو اوورز کی گیندوازی میں بارہ رن دیئے ہیں اور تین اوورز کے بعد رنوں کی رفتار ساڑھے آٹھ پونے نو رن کے اردگرد من رہ رہی ہے ٹھیک تھاک شروعات ہوئی ہے اس پچھ پر تائیڈے چودہ رن بنا کر بیسٹو آفٹرن بنا کر اور جانی بیسٹو کا اگر بلہ چل گیا اور رک گئے تو پھر رنوں کی جو رفتار ہے وہ روکے نہیں رکے گی ایسے میں اگر راجستان روائل سے انہیں جلد آؤٹ نہ کیا تو پھر وہ ان کے لیے ستن ناک ثابت ہو سکتے ہیں آپ سبی ساتھیوں کا ایک بار پھر سے بہت ویلکم ہے استقبال ہے آپ کا بہت بہت سواگت ہے اس وقت ایک بار سپورٹ پر آپ ہمیں سن رہے ہیں اور اس مقابلے میں جہاں راجستان روائلز اور پنجاب کی ٹیمیں آمنے سامنے ہیں پنجاب نے بلے بازی کرتے ہوئے پہلے تین اوورز میں چھبیس ان بنائے ہیں اور ایسے میں اپ چوتھے اوور کی شروعات کے لیے آویش خان کو گیند دی گئی لمبے قط کے چھے فٹ دو انچ کے آویش خان ایک سو تین مقابلوں میں ایک سو اٹھارہ وکٹے لے چکے ہیں اچھلے مقابلے میں آخری گیند پر چوکہ کھا کر میچ گوایا تھا آویش نے جب راشد نے چوکہ مارا تھا وہی آخری میمری ہے ان کو لے کر پہلا بول لے کر بڑھے تھے لیکن گینداز نے امپائر کو دیکھا ہی نہیں امپائر ہاتھ دیئے ہوئے تھے امپائر روک رہے تھے اور ایسے میں واپس جانا پڑا آویش خان کو بیسٹو آٹھن بنا کر تائیڈے چوہ درن بنا کر ہٹ دیک بولر ہیں گیند کو پٹکتے ہیں پیچ پر اور سیم کیا کرے گی سیم مل پائے گی یا نہیں یہ دیکھنا ہوگا پہلا بول سامنے بیسٹو پہلی گیند لے کر چلے آویش خان اور اس پر تباہ چھے شروعات کرتے ہوئے کریس کے کونے سے وکٹوں میں تیز تھے کی ہوئی گیند جسے گیند باز کی طرف ہی ڈرائیو کر دیا یہ دیکھ کر خوشی ہوئی یہ دیکھ کر تھوڑا ہرش ہوا کہ ایک لمبے عرصے کے بعد ایک مدد کے بعد آویش خان نے اپنی جو پہلی بول ڈیلیور کی ہے وہ ایک سو چالیس یا ایک سو چالیس کے پار ایک سو ایک تالیس کی پہلی گین ڈیلیور کی ہے یعنی پہلی گیند سے جان لگائی ہے گیند باز دوسرا بول لے کر تیار ہوتے ہوئے سامنا کرنے کے لئے جانی بیسٹو ایک مرتبہ پھر آویش خان چلے بڑیا گین وکٹوں میں آتی ہوئی تھائیس پر ڈگرائی آویش خان ایک بار پھر ایک سو چالیس کو ٹیچ کرتے ہوئے اچھے شروعات پیس گتی رفتار جو بھی آپ کہیں گیند اپا کھانے کے بعد سرپرائز کرتی ہوئی بلے باز جانی بیسٹو کو جو اسے پل کرنا چاہتے تھے گیند ان کی کمر کے ارد گیند ڈگرائی گئی اور کوئی رن نہیں ملتا بیس گیتوں پر چھبیس رن پنجاب کا سکور ہے تین دشمنہ دو اوورز کے بعد دوستو ویڈیو کو لائک کرتے رہے ہیں آپ جنہوں نے لائک نہیں کیا ہے اور سبسکرائب کریں اس بہترین مقابلے کے ساتھ آئی پیل کے ستائیسویں مقابلے کے ساتھ اس وقت دلی کے سٹوڈیوز سے ہم آپ نے پہنچ رہے ہیں اسے ذرے میں ہم تیسری گیند کی ہے آویش نے اور اس گیند کو کھیل دیا ہے جونی بیسٹو نے ایک رن کے لیے ڈرائیو کرنا چاہتے تھے گیند کا بلے کا کنارہ لے کر گیند گئی ہے شورٹ تھرڈ مین کی طرف بلکہ شورٹ فائن لے کی طرف ایک رن کے لیے 142.5 کلومیٹر کی رفتار this is quite a while تقریباً ڈیر دو سال کے بعد دو سال کے بعد کم سے کم آویش کو پہلی مرتبہ تین لگاتار 140 کے پار کی گیندے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور پچھلے ڈیر سالوں میں انہوں نے ایک گیند 140 کی ڈیلیور نہیں کی تھی اور یہ فٹنس کا بڑا ایشو ہوتا ہے فاس باولنگ میں لگتا ہے کہ فٹنس پر کام چل رہا ہے اس آور کی چوتھی گیند کے ساتھ آویش اب بائیں ہاتھ کے بلے باز اتھرف تائیڈے ان کے سامنے سٹرائک پر ہوں گے چودہ رنڈ بنا کر بلے بازی کر رہے ہیں چلے تائیڈے نے اس گیند کو لیفٹ کیا گیند ہوا میں اور گیند ہوا میں اور گیند ہاتھ میں آئیے فیلڈر کے اور آؤٹ ہو گئے اتھرف تائیڈے شاڈ آب والنگ ڈیلیوری تیز رفتار ٹاپ ایج لیتی بھی گیند وکٹ کی پر کی طرف ہڑی کلدیپ سین اور وکٹ کی پر ایک دوسرے سے بلکل لگ گئے لیکن کیچ مکمل کر لیا یہ ہے گتی یہ ہے رفتار شاڈ آب والنگ ڈیلیوری چڑ گئی بلے کے اوپر سمحال نہ سکے پاکستان رویلز کو ملتی ہوئی اتھرف تائیڈے کا سفر چودہ رنو کا تھا بارہ گیندوں کا اور وہ ایک پل شاڈ مارنے کے بریاس میں یہ کیچ کلدیپ سین نے پورا کیا اور آمیش کہہ رہے ہیں کہ تم دونوں کے چکر میں یہ وکٹ جانے والی تھی لیکن بچ گئے ستائیز ایک وکٹ کے رقصان پر یقین ہے اگر پاکستانی ٹیم ہوتی فیلڈنگ کرتے ہوئے تو یہ کیچ چھوٹتا اور میں نے کچھ نہیں تو دس مرتبہ یہ دیکھا ہے حالانکہ بھارتی ٹیم نے بھی کئی وار یہ کام کیا ہے دو فیلڈر بھیڑ گئے ہیں لڑ گئے ہیں کیچ چھوٹی ہے لیکن اس مرتبہ دونوں کے ساتھ اچھی بات یہ تھی کہ دونوں اپنی جگہ پر ستھر تھے اور کلدیپ سین نے آخر میں کیچ مکمل کیا پہلے وکٹ پنجاب کی آؤٹ ہوتی ہوئی ویترین اوور کے ساتھ آغاز کیا ہے آکاش خان نے نہیں جو شبد ہے ورڈ ہے لفظ ہے اس کا استعمال بہت ہوتا ہے نا لگ یہ آویش میں آگئے بڑا تاو دکھا گئے تو آویش تیز گینباز ہے ان کے لیے یہ نام سوٹیبل ہے لیکن اگر تیز گینبازی کریں تو پراب سمران سنگھ نئے بلے باز گینبازی کا سامنا کریں گے بہترین گینبازی آویش کی دائیں ہاتھ کے بلے باز کے لیے کریس کے کونے سے وکٹوں میں آتی بھی تیز رفتار گین ایک سو بے آلیس کلومیٹر دس از بریلینٹ آویش خان کی رفتار بڑی ہے اور پچھ پر گینباز جب تیز گینباز ڈیلیور کرتا تیز ہی سٹ اپنا کھاتی ہے وہ الگ فرق ہوتا ہے ایک سو پہتیس اور ایک سو بے آلیس میں بڑا فرق ہو جاتا ہے اور وہ فرق دکھ رہا ہے پراب سمران سنگھ نے اس گینب کو ڈیفینڈ کیا بیک فٹ پر انتیم گیندی سوور کی آویش خان لے کر چل رہے ہیں سامنے پراب سمران سنگھ دائیں ہاتھ کے بلے باز اس گینب کا سامنا کریں گے آویش ایک مرتبہ پھر فریس کے کونے سے اور اس گینب کو کھیل دیا ایک رن کے لیے پراب نے آفٹم کے باہر ڈرائیو کیا تھا گیند کورز میں گئی ایک رن بھاگ کر پورا کیا چار اوورز کے بعد پنجاب کا اسکور اٹھائیس ایک وگٹ کے نقصان پر سمران ایک پر بیسٹو نو پر سات رن پر اوور رنوں کی گھٹی گھٹ گئی ہے رفتار گھٹ گئی ہے ایک وگٹ حاصل ہو گیا ہے ٹیم راجستان رویلز کو اور ایسے میں کیا یہ واپسی ہے پاور پلے کے دوران بیرال پنجاب اور راجستان کی ٹیمیں شروعاتی دور میں ہیں وائد خان ہمارے ساتھ ہیں سر جی کہیں تو جواب دیں دیا کریں کبھی تو اچھو جی آپ کا جواب ہم نے دے دیا ہے اگر یہی سوال تھا تو رامرام رانہ جی ہیں یہ بارمیر راجستان سے ہمیں سنتے ہیں ویلکم ہے جی آپ کا حرماندیپ سنگھ جی ہیں پنجاب سے سواگت اثر آشو بھارتی بھی ہیں اگلے وار کے شروعات پہلا بال اور اس بار وکٹوں میں آتیویز گین کو ڈرائیو کیا واسل ایدن نکوی بھی ہمارے ساتھ آ چکے ہیں سیم کو کی کپتان بنا دیا ہے اور بھی کھلاڑی تھے اتنے اچھے رہی ہیں جنتا اچھا جی چلیں جی واسل بھائی کا کہنا ہے کہ سیم کپتانی کے لیے ٹھیک چوائس نہیں بہرحال دوستوں ٹیلیگرام لنک کو بھی آپ ٹیلیگرام لنک پر کلک کر کے ٹیلیگرام چینل کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں اکبال سپورٹس کے ٹیلیگرام چینل کو جوائن کریں پنجاب کنگز اس وقت پانچویں اور کی بلے بازی کر رہا ہے دوسرا بال لے کر چلے ٹرینڈ بول بڑیا گیند اپنا تیسرا ٹیم کا پانچویں اور کر رہا ہے ٹرینڈ بول اچھے گیند بازی سامنے پر اب سمران سنگھ کے لیے وکٹوں میں آتی بھی گیند کو ڈیفنڈ کیا تھا ایک وکٹ گیا ہے اچھے گیند بازی سے شروعات ہوئی ہے آویش کو ایک سفلتہ ملی ہے راجستان کے تینوں گیند بازوں کا استعمال ہوا ہے پہلا آور بولٹ دوسرا آور کلدیب تیسرا آور آویش چوتھا آور بولٹ کر رہے ہیں گیندازی کرنے کے لیے تیار پانچویں اور بلکی بولٹ کر رہے ہیں معافی چاہوں گا اس وقت پانچویں اور کی گیندازی چل رہی ہے چلے ٹرینڈ بولٹ اس مرتبہ اس گیند کو کھیل دیا پر اپنے آفٹم کے باہر جاتی بھی گیند کو ایک رن کے لیے بیکورٹ پوائنٹ پر جب تک گیند کو فیل کیا جاتا ایک رن بھاگ کر پورا کر لیا بلے وازوں نے پنجاب کا اسکور 29 ایک وگٹ کے نقصان پر آپ سبھی ساتھیوں کا بہت ویلکم ہے اس وقت تمہار ساتھ راج کمار جی ہیں کنیہ لال مالویہ جی ہیں تاج اندر پٹیل جی ہیں سر اندر باگریہ جی ہیں راتے شام جی ہیں شفین ڈوڈیا جی ہیں دلپ کمار جی ہیں اس بیکستان سے بابولال جی بھی ہیں آپ کا بہت ویلکم ہے اسی درمیان اوور کی چوتھی گیند کے ساتھ چلیں گے ٹرینڈ بول بائیں ہاتھ کے تیز گیند باز سامنے پر اب جانی بیسٹو جانی بیسٹو نے اس گیند کو کھیل دیا کا وز میں ایک رن تیزی سے بھاگ کر پورا کر لیا ٹرینڈ بول کی اگیند آفٹم کی لائن میں تھی ٹپا کھانے کے بعد اندر کی طرف گنڈلن سپورٹ سے آئی جسے ہلکے آتوں سے ڈرائیو کیا مٹ آف پر ایک رن بھاگ کر پورا کر لیا اونتیس ایک وگٹ کے نقصان پر پانچویں عمر کی گیند بازی چل رہی ہے سمرن دو رن بنا کر بیسٹو دس رن بنا کر بلے بازی کر رہے ہیں ملنپور کا یہ میدان محالی کا تیز ہواوں سے اس وقت جوج رہا ہے تیز ہمائے میدان کے اردگرد مڈرا رہی ہیں اور ان ہواوں سے ٹیموں کے پرچم نظر آ رہے ہیں لہراتے ہوئے اوور کی پانچویں گیند کے ساتھ ٹرینڈ بولٹ بڑیا گیند اور اس مرتبہ پر اب سمرن سنگ نے اس گیند کو ڈرائیو کیا گورز میں لوپی ڈرائیو لیکن گیند فیلڈر تک پہنچنے سے بیلٹ اپا کھا گئی رن بنانے کا کوئی موقع نہیں پانچویں گیند باز تیز پر ایک اوور کی امتیم گیند کے ساتھ گیند باز تیار ہوتے ہوئے ٹرینڈ بولٹ رومن پاول گیند کو چمکاتے ہوئے ٹرینڈ بولٹ سامنا کرنے کے لئے تیار پراب سمرن سنگھ دائیں ہاتھ کے بلے باز ہیں پراب سمرن سنگھ پانچویں گیند کے ساتھ ٹرینڈ بولٹ ہلکیل کے قدموں سے اپنے پالنگ کے نشان سے چلے اس مرتبہ اس گیند کو کھیل دیا پراب سمرن سنگھ نے ایک رنی پیران سے پورا کر لیا گولٹ کیا گیند فل پچھ تھی لیکس ٹرم کی لائن میں سوئنگ ہوتی ہوئی اور ڈیپ سکوئر کی طرف کھیلا جہاں شمرن ہیٹ پائن نے گیند کو تھرو کیا ایک رن آتا ہوا بہترین گیند بازی پنجاب کے خلاف اس وقت لاجستان کی جانب سے ہوتی ہوئی پانچ اوورس کے بعد اس ماردھار سے بھرپور اوپنرز اور تیسری نمبر کی جوڑی نے صرف اکتیس ان بنائے ہیں اس کا مطلب بہت ڈسپلن گیند بازی ہوئی ہے بڑے لگن سے گیند بازی کی گئی ہے اور اس پیچ پر بلے بازی کرنے میں بہت سفلتہ حاصل نہیں کی ہے بلے بازوں نے ہٹنگ نہیں کر پائے ہیں بلے باز تائیڈے نے ضرور کچھ ایک باؤنڈریز لگائی تھا لیکن ان دونوں بلے بازوں نے جانی بیسٹو کا ایک سٹریٹ ڈرائیو آیا تھا وگرنا پراب سمرن سنگھ نے سات گیندے کھیلی ہیں تین رن بنائے ہیں اور ابھی تک گیندوں کو میڈل کرنے میں ان کا جو پریاس رہا ہے وہ سفل نہیں رہا ہے گامیابیات ضرور ان کا مقدر بن سکتی ہیں اس پیچ پر بیٹنگ کرنا اتنا بھی مشکل نہیں ہے آسانی اسے رن بنائے بھی جا سکتے ہیں آویش اسی درمیان اپنے اگلے ورکے شروعات کرتے ہوئے جس پر پہلی گیند پر سنگل لے لیا ہے پراب سمرن سنگھ نے آفٹم کی لائن بیس گیند کو اپیش کھیلا تھا کورز نے ایک رن بھاگ کر پورا کیا بلے باز نے جب تک گیند کو آن سائیڈ کے فیڈر نے فیل کیا ایک سو تہالیس کلومیٹر کی رفتار کچھ تو کچھ کھا کر آئے ہیں یا پھر ضرور کمر کے علاقے میں کور کے علاقے میں محنت چل رہی ہے ورنہ یہ رفتار دیکھنے میں نہیں آئی تھی آویش کھان کی یا تو سپیڈ رڈار میں کچھ گھڑ بڑھ گھڑ بڑھ ہے آویش لگتار ایک سو چالیس کے پار جا رہے ہیں اپنے ابی مل کے اردگرد نظر آ رہے ہیں اوور کی دوسری گیند کے ساتھ آویش کھان اپنے بولنگ کے نشان سے سامنے جانی بیسٹو جانی بیسٹو نے بھی وہی کام کیا اس گیند پر آفٹم کے باہر سے اس گیند کو ڈرائیو کیا ایک رنڈ کے لیے آویش لگتار پریس کے کونے سے گیند بازی کر رہے ہیں اور کریم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس گیند کو کٹ کیا دیپ پوائنٹ پر گیند کو فیل کیا گیا ایک رنڈ کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل رہا ہے یہ پاور پلے کا آور ہے ایک سو تہالیس کی ایک بار پھر سے گیند ڈیلیور کی ہے تو یقیناً پیس سے مزہ آ رہا ہے گیند باز کو اور بلے باز ضرور ٹائم نہیں پا رہے ہیں اور اچھی جگہ پر ٹپا بیک آف آف لینڈ گوڈ لینڈ پر ٹپا کھلا رہے ہیں زیادہ وقت دے نہیں رہی ہے گیند کو کھلنے کے لیے بلے باز کو اگلی گیند پر اپ سیبرن سنگھ کے لیے اس مرتبہ پر اپ سیبرن سنگھ اچھی گیند کا سامنا کر رہے ہیں اور کریس کے کونے سے اس باؤنسر پر کنمہ کا استعمال کیا تھا گیند وکٹ کیپر کے دستانے میں گئی ہے پہلا باؤنسر آ رہا ہے اور پہلا باؤنسر ڈیلیور کیا ہے آویش خان نے کوئی رن نہیں ملے چھڑا اوور چل رہا ہے ایک سو اکتیس کی رفتار سے یہ باؤنسر تھی لگ رہا تھا بڑی تیز ہے لیکن پنجاب کو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی انزائیٹی کا سامنا ہے پاور پلے اپنے خاتمے کو بڑھ رہے ہیں اور رن نہیں بن پا رہے ہیں جیہا پاور پلے کے لیے اب صرف تین گیندیں بچی ہوئی ہیں اور ایسے میں تیز گتی سے رن بنانے کی کوشش کرنی ہوگی پنجاب کی ٹیم کو بڑی اگن بازی رائستان کی رہی ہے اس اوور کے اگلی گیند کے ساتھ آویش خان دائنیات سے اوود اب ایک ایڈیا گیند اور اس بار پھر سے پرب سمرن سنگھ کو چکمہ دے دیا پرب سمرن سنگھ لگاتار قدموں میں حرکت کر رہے ہیں لیکن اس بار فل پیچ ڈیلیوری کرا دی شاٹ پیچ گیند کے بعد اگدم یورکر لیند کی گیند چلدی سے بلہ نیچے لا کر کے اس گیند کو کھیلا میڈاؤن کے دشاہ میں وہاں پر گیند کو فیلڈ کیا گیا رن بنانے کا کوئی موقع نہیں ہے چار رن پر پرب سمرن سنگھ اور گیارے رن پر جانی بیسٹو بیٹنگ کر رہے ہیں تیتی سے ایک وگٹ کے نقصان پر پنجاب پانچ دشاملاؤ چار اوورز کے بعد آپ تمام ساتھی جو اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ سبھی ساتھیوں سے بس یہی ریکویسٹ رہے گی کہ آپ لوگ ایک بار ویڈیو کو لائک کرنے دوستو اور جن ساتھیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کرنے اگلی گیند اور اس بار اس گیند پر فائنلی پرب سمرن سنگھ کا پرہار اور گیند آنڈی لائن کے باہر چار رن آف سٹم کے باہر لیندھ ڈیلیوری ایکسٹرا کور کے اوپر سے اس گیند کو جنراتیڈ آرسٹوک کھیلا پرب سمرن نے اور گیند تیس گس کے ڈائرے کے اوپر سے اڑتی ہوئی باونڈی لائن کے باہر نکلی ایک ٹپے کے بعد چار رن کے لیے چوکے کے ساتھ پرب سمرن سنگھ پہنچے آٹھ پر اور پنجاب گنگز کا سکور سنتیس رن ایک وکیٹ کے نقصان پر چھٹا اوپر پاری کا چل رہا ہے ٹوس جیتا ہے آج راجستان نے پہلے گیند بازی کرنے کا نینے لیا ہے انہوں نے انتیم بال کے ساتھ اس اوپر کی پار پلے کی بھی یہ انتیم گیند ہوگی سامنے ہوں گے بلے باز پرب سمرن سنگھ فیلڈ میں تھوڑا پریورتن ہو رہا ہے کافی پریشان کیا پرب سمرن سنگھ کو آبیش خان نے گیارہ گیندوں پر آٹھ رن ابھی ابھی چوکہ لگا کر یہ آٹھ رن ورنہ دس گیندوں پر صرف چار رن تھے اس بیچ اگلی گیند اور اس پارس گیند کو پرب سمرن سنگھ نے کھیلا ضرور لیکن ایک رن سے زیادہ نہیں ملے گا آن سائیڈ میں کلائیوں کا پریوب کرتے ہوئے گیند کو مڑا تھلونگ لکھ شطر میں اور اسے کے ساتھ پاری کا چھٹا اوور سماپت ہوا چھ اووروں کے کھیل کے سماپتی کے بعد پنجاب کنگز کا سکور ہے اور تیس رن ایک وکٹ کے نقصان پر پرب سمرن سنگھ کھیل رہے ہیں نورن بنا کر اور گیارہ رن بنا کر جانی بیسٹو بلے بازی کرتے ہوئے آوش خان نے دو اوور کی گیند بازی کی ہے اور ان دو اووروں میں آوش نے نورن دی ہیں اور ایک سفلتہ انہوں نے حاصل کی ہے بہت زبردست یہاں پر ٹرکٹ کھیلی ہے پنجاب کے خلاف رائستان کی ٹیم نے ساتھ میں اوور کی شروعات اس وقت ہونے کو ہے یوزوین چہل کو گیند تھمائی کی پہلی بار سپن کے اندازی کو شامل کیا گیا ہے اور یوزوین چہل اس سیزن بلکل کہتے ہیں نا کی تہل کا مچائے ہوئے اپنی کے اندازی سے اور بڑا مسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں 38 ایک وکٹ کے نقصان پر چھے اوورز کے بعد ساتھ میں اوور کی شروعات اس مقابلے میں ہو رہی ہے راجستان روائلز کے چیمپئن گیند باز پہلے گیند وائیڈ وال کر بیٹھے یوزویندر چہل ایکسرا کا ایک رندے بیٹھے یوزویندر چہل لیکسم کے باہر پر اب کے لیے یہ گیند تھی اور ایسے میں بڑے آرام سے چودری صاحب نے اشارہ کر دیا کہ گیند وائیڈ کے لیے جا رہی ہے 49 ایک وکٹ کے نقصان پر ساتھ میں اوور کی شروعات ہو رہی ہے پہلی گیند ایک بار آ رہی ہے پھر سے اور اس بار اس گیند کو کھیل دیا پر اب نے ایک رند کے لیے پر اب سمرن سنگھ نے آن سائیڈ میں اور اپنے چھوڑ کو بدلا سٹرائک کو بدلا 49 ایک وکٹ کے نقصان پر ساتھ میں اوور کی گیندازی کی شروعات جب ہوئی ہے چالیس ہو گیا اس سنگل کی مدد سے سکور جانی بیسٹو اگیار اپ جانی بیسٹو کے لیے خطرے کی گھنٹی یوزویندر چہل حالانکہ بیسٹو بارہ گیندے کھیل چکے ہیں گیند کرنے سے پہلے ایک قدم آگے بڑھ کر رک گئے تھے گینداز یوزویند چہل اس اوور کی دوسری گیند کے ساتھ تیار ہوتے ہیں سٹرائک پر بیسٹو بیسٹو نے اس مرتبہ کریس کا استعمال کرتے ہوئے گیند کو ایک رن کے لیے کھیل دیا چھوڑ ودن لیا اور پہنچے نان سٹرائک گیند پر پنجاب کا اسکور ہو گیا ایک تالیس ایک وکیٹ کے نقصان پر ساتھ میں اوور کی گیندازی چل رہی ہے یوزویندر چہل رائٹ آم لیک بریک گینداز ہیں رائٹ آم لیک بریک گیندازی بڑی اُمدہ رہی ہے اس سیزن پچھلا سیزن سنگھرشوں سے پارا رہا تھا اس بیچ اگلی گین اور اس بار پر اپسی برن سنگھ نے اس گیند کو لیفٹ کیا اور لیفٹ کیا اور خود آؤٹ ہو گئے کیچ آؤٹ دل گئے اور اپنے اس وکیٹ کو حاصل کرنے کے بعد اپنی مسڑیاں دکھاتے ہوئے پرام سیمران سنگھ کو یوزویندر چہل کیا کمال ہے اس گینداز کا لگا نہیں کہ وکیٹ ملے گی لیکن اُمگلیاں پھیری رفٹار کم کی اور اندر اُنی سیڑے پر ٹگر آئی اور گلتی کیا کی پرام نے کی پرام نے بہت زیادہ طاقت جھوم کی ٹائمنگ میس ہو گئی اور ایسے میں لانگ آن پر اس گیند کو کیچ کر لیا یہ چالا کی ہے اس چیس ویزارڈ کی یہ اگر مجھے لگتا ہے کرکٹرز کے بیس چیس کی چیمپینشپ ہو تو یہ چیمپین بن جائیں گے جتنا چیس یہ کھیلتے ہیں یوزویندر چہل دوسرے وکیٹ پنجاب کی آؤٹ کر لی ہے راجستان رویلز بیعترین شروع ساتھوہ آور ہے ایک ٹالیس ہے اسکور اور دو وکٹے پنجاب کی دو اٹیکنگ بلے باز آؤٹ ہو جگے ہیں اور اب کپتان سیم کرن نے خود کو موقع دیا ہے بیٹنگ کرنے کا بائیں ہاتھ کے بلے باز سیم کرن آئے ہیں بیٹنگ کرنے کے لیے یوزویندر چہل کے لیے اس سیزن کی ایک اور وکٹ آ چکی ہے حالانکہ وہ چاہیں گے کچھ اور وکٹے ملے پنجاب کی جو جنتہ بیٹھی ہوئی امیدان پر بڑی گرم جوشی سے پنجابی کھیل کا مزہ کھانے کا مزہ ٹریولنگ کا مزہ ہر چیز کا لطف لیتے ہیں لیکن اس وقت خاموش نظر آ رہے ہیں پنجاب کو اپنی روح کو ایک بار پھر سے زندہ کرنا ہوگا سیم کرن کا ایک سو تین تیس کا سٹرائک ریٹ ہے تین ہزار ٹی ٹونٹی کے رن ہیں اور یہ درشاتیں ہیں کہ وہ مزے کے بلے باز تو ہیں ہی ہیں پہلی گیند کو کھیلیں گے ایک رن کے لیے یوزویندر چہل بائیں ہاتھ کے بلے باز کے لیے لیک بریک گینداز ہیں اور یوزویندر چہل کی یہ گیند آفٹم کی لائن میں تھی جسے میڈ آف پر خالی علاقے میں کھیل کر ایک رن پورا کیا پنجاب بیالیز دو وکٹو کے نقصان پر یوزویندر چہل نے ابھی ابھی پرپ سمرن سنگھ کو فسایا ہے ہمارے ساتھ دوڑیا بھائی ہیں جیتندر کمار جی ہیں کیبل جی ہیں آر بی کریئٹس ہیں اشوک بی بی جی ہیں آپ کا بہت سواگت ہے اس وقت اوور کی پانچوی گیند کے ساتھ چہل سامنے ہیں جونی بیسٹو بارو رن بنا کر جونی بیسٹو بلے بازی کر رہے ہیں چودہ گیندے کھیلی ہیں بیسٹو نے بیسٹو جیسے کھیلتے ویسے تو نہیں کھیلنے ایک رن لینا چاہتے تھے لیکن منع کیا کھلاری ساتھی نے گیند پیٹ پہ ڈگرائی تھی بائی کے لیے بھاگنا چاہتے تھے 42 پر دو سات تواہوں اوور چل رہا ہے آخری گیند آنے کو ہے چہل آخری گیند کے ساتھ سامنا کندے کے لیے تیار جونی بیسٹو اس مرتبہ ایک بار پھر سے اندہ گیند آخر میڈن سٹم کی لائن فلائٹیڈ لوپی گیند اور اس گیند کو فرنٹ فٹ پر ڈاک ٹو ڈا والر پوش کیا کیا بہترین اوور چار رن اور ایک ویکنڈ اور سات اوورز کے بعد پنجاب کا اسکور 42 دو وکٹو کے نقصان پر ساتھیوں ویڈیو کو آپ لوگ لائک کرتے رہیں اور جن ساتھیوں نے لائک نہیں کیا وہ لائک ضرور کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے رہیں جیہاں اس وقت ہمارے ساتھ 26000 کے قریب ساتھی ہیں اور لائکس کے سنکھیا صرف 2300 ہے تو دوستو فٹا فٹ لائک کریے آپ لوگ ویڈیو کو علف خان ہمارے ساتھ ہیں راجش سنگھ جی ہیں بھومیہار جی ہمارے ساتھ جھارکھن سے سواگت آپ کا رنگیلو راجستان بھی ہیں عجی ٹوپو جی ہمارے ساتھ سونل جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں جمال خان بھی ہیں پیجندر پٹیل بھی ہیں شفین ڈوڈیا جی ہیں کشور پہوجا جی ہمارے ساتھ ابھی راجبود بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بہت بہت سواگت عرجون سنگھ ہیں حسن اقبال بھی ہیں لکشمن کثایت جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت بہت سواگت ہے آپ سبی کا رمیش شندرہ جی ہیں آپ سبی کا بہت بہت سواگت راجش تھپلیال جگدیش گھوش جی ہیں بہت بہت سواگت ہے آپ سبی کا سپن بولر اس وقت آ رہیں گے ان بازی کرنے کے لئے کیشو مہاراج اور سامنا کریں گے پہلی بال کا سام کرن تو انگلنڈ کے بلے باز اس وقت میدان پر بلے بازی کر رہے ہیں ایک دائنے ہاتھ کا ایک بائیں ہاتھ کا آج ایک سٹینڈ ان سکپر ہے آج ایک کپتان کے طور پر میدان پر ہے سام کرن کے روپ میں وہ کھلالی ہے اور نشیت ہی آج بڑی آپ ریدرشن کرنا چاہیں گے سام کرن سات رن سات اوور کے بعد بیالیس رن اور دو وکڑ یعنی کی ابھی تک جو پنجاب کی بلے بازی ہے وہ کوئی بہت اچھی بلے بازی نہیں کہی جائے گی رنوں کی رفتار چھے رن کی ہے جو کی بہت خراب رن ریٹ کہا جائے گا پنجاب کا نیوور کی پہلی گین مہاراج کی اور اس گین کو سام کرن نے کھیل دیا ایک رن کے لیے جب تک کہ اس گین کو پوائنٹ ماؤنڈ لائن پر فیلڈ کیا جاتا اور اس ایک رن کے ساتھ سام کرن پہنچے دو پر اور پنجاب کا سکور بڑھتا ہوا ترے انتہالیس رن دو وکڑ کے نقصان پر رائستان نے ٹاؤس جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور پنجاب کی ٹیم میں اس وقت سندھرش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے بہت ہی بڑیا گین بازی آج رائستان کے تمام گین بازوں نے کی ہے کیشو مہاراج ڈکشن افریقہ کے لیفٹ آم سپینر ہیں پہلی مرتبہ آئی پیل میں گین بازی کرتے ہوئے پچھلے مخابلے میں نظر آئے تھے اگلی گین اور اس بار ڈاٹ ڈیلیوری جانی بیسٹو کے لیے یہ گین کشو مہاراج کی آفر میڈل سٹم پر تھی ڈرائیب کیا تھا اس گین کو ایکشرا کور شیطر میں کوئی رن بنانے کا موقع نہیں اس عور کے اگلی گین کے ساتھ کشو مہاراج بائیں ہاتھ سے اوور دو ایک ایڈیا گین اور اس بار ڈگین کو جانی بیسٹو ڈے پلیس کیا ایک رن ڈال کر پورا کیا جا رہا ہے کورس پر فیلڈر سے تھوڑی سی چھوک ہوئی تھی اور پرنام صوروپ ایک رن اتمنان کے ساتھ جانی بیسٹو کو ملا جب تک کی گین کو سوپر کور باؤنڈ لائن پر فیلڈ کیا جاتا اور اس سنگل کے ساتھ تیرہ پر پہنچے جانی بیسٹو اور پنجاب کا سکور بڑتا ہوا اب چوالیس رن دو وکٹ کے نقصان پر سام کرن اب سامنا کریں گے کشو مہاراج کا یہ گیند مہاراج کیے اور اس بار اس گیند کو سام کرن نے پلیس کیا ایک رن کے لیے کشو مہاراج کی بڑیا گیند بازی لکش پر پھکی ہوئی سٹمپ کے اوپر گیند تھی آن سائیڈ میں پھول کیا تھا روم بناتے ہوئے لیکن ایک رن سے زیادہ نہیں ملا سام کرن کو سام کرن اس سنگل کے ساتھ پہنچے تین پر اور پنجاب کا سکور پینتالیس دو وکٹ کے نقصان پر اس آور کی پانچویں بال کے ساتھ کشو مہاراج سامنے ہیں بلے باز جونی بیسٹو جونی بیسٹو کو اپنا رنگ دکھانا ہوگا اگلی بال اور اس بار بیسٹو نے اس گیند کو کھیل دیا گیا آپ میں پیچھ اپ فیلڈر بھاگ رہے ہیں ایک رن پورا کیا دوسرے کے لیے پلٹیں گے نشیط طور پر جب تک کی پوائنٹ باؤنڈ پر جا کر کہ اس گیند کو یوزویند ریچہل اٹھا کر ترو کر پاتے دو رن دوڑ کر پورے کیے گئے اور ان دو رنوں کے ساتھ سکور بڑھتا ہوا جونی بیسٹو کا پندرہ اور پنجاب کا سکور سینتالیس دو وکٹ کے نقصان پر آخری والی سوور کی لے کر کے کشو مہاراج سامنے ہے بیسٹو اور اس بار بیسٹو نے اس گیند کو ہوا میں اڑانے کی کوشش کی اور آؤٹ کورز پر سوفٹ ٹیسٹ آف دی ڈیس میسلز دھی میر افتار کی گیند کشو مہاراج کی کورز کے اوپر سے مارنا چاہتے تھے مسکیوڈ شارٹ اور سیدھے کور کے ہاتھوں میں گینجہ سامائی تیسر آوکٹ پنجاب کا سینتالیس پر گرتا ہوا جونی بیسٹو ایک اور خراب اننگز انیس گیندوں پر پندرہ رن بنا کر کے واپس جا رہے ہیں اور کشو مہاراج کو پہلی کامیابی ملتی ہوئی اس مخابلے میں آٹھ ہورز میں تین وکٹے ہی نہیں گریں اقبال آٹھ ہورز میں صرف چار چوکے پڑیں نہ کوئی چھکا نہ گیند ہوا میں اڑی نہ گیند بانبرے کے باہر گئی اور پنجاب کی بہت خاموش بہت گمسم بہت مایوسی بھری شروعات ہوئی ہے آٹھ ہورز میں سینتالیس یعنی کہ حالت یہ ہے کہ رن آب آل بھی سکوڑ نہیں کیا پنجاب نے تین وکٹیں گوادی ہیں اور بلے باز ابھی آؤٹ ہوئے ہیں جانی بیسٹو کی وکٹ جا چکی ہے لگ رہا تھا کچھ گیندے کھیل لی ہے تو ہو سکتا ہے کہ بیسٹو کچھ اٹیک کریں لیکن جانی بیسٹو بھی آؤٹ ہو گئے ہیں سیم کرن تین دن بنا کر اور جیتے شرم بلے بازی کر رہے ہیں آٹھ ہورز ہو چکے ہیں نوہ ہور شروع ہوگا اور تو کیشم مہاراج کو یہ پہلی وکٹ ملی ہے آئی پیو ویل 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 اور نوہ ہور شروع ہو رہا سیتالیس پر تین پہلی بول لے کر چلے کلدیب سین کو واپس بلائے گیا بڑیا گیند کلدیب کی یہ گیند بیک آف ہلن تھی آفٹم کے باہر کٹ کے لیے گئے تھے بلے باز اس گیند پر کوئی رہ کلدیب سین ہی وہ گیند باز تھے اس گیند بازی کرم میں جنکو کی لگاتار دو چوکے پڑ گئے تھے اور وہ آ گئے ہیں واپسی کرنے تیز افتار گیند بازی کرتے ہیں پجھلے مقابلے میں ہیٹرک پر تھے دو لگاتار وکٹیلی تھی کلدیب نے پیس سے پوری طرح سے سب کو اتصاہیت کیا تھا اپنی طرف آ کر شکت کیا تھا اور اس وقت ایک بار پھر گیند بازی کر رہے ہیں کلدیب اگلا بول لے کر چلے سیم کرن کے لیے بائیں ہاتھ کے بلے باز اور ایک اور امدہ ڈیلیوری لمبے کپ کے کلدیب یادم کلدیب سین نے میڈل سم کی لائن میں گیند کی شفل کیا تھا بلے باز نے آن سائیڈ میں ڈرائیو کرنا چاہا لیکن گیند بلے پر آئی ضرور میڈ وکٹ کے فیلڈر تک پہنچتی ہوئی پچاس گیندیں سینٹالیس رن اور تین وکٹیں پنجاب کی یہ شروعات ہوئی ہے پنجاب پہلے آٹھ دشمنہ دو اوورز میں ماتر سینٹالیس رن بنا چکا ہے لیکن پچھلے دن کے مقابلے سے تھوڑا سبق لیتے ہوئے کیا واپسی پنجاب کرنے والی نوہ اوور چل رہا ہے جی تیز شرمہ ایک تیز بلے بازی کرنے کے لیے جانے جانے والے بلے باز ہیں اگلا بال ایک بہت ہی امدہ گیند کلدیپ نے باندھ دیا ہے ایک اور لگتار تین گیندوں پر کوئی رن نہیں آفٹم کی لائن میں تیز آفتار گیند بازی اور سیم کرن کے پاس جیسے موقع ہی نہیں ہے نہ قدم آگے نہ پیچھے گیند کے پیچھے صرف بلہ لگا کر وکٹوں میں جانے سے بچایا اپنے آپ کو بچایا ورنہ تین گیندوں پر کوئی رن نہیں سنتالیس تین وکٹوں کے نقصان ٹیم پنجاب کا اسکور نوہ اوور محالی کا یہ میدان نیا میدان ہے جس پر تیسرا ماتر مقابلہ کھیلا جا رہا ہے چوتھی گیند کے ساتھ کلدیپ سید اس وقت راجستان کے گیند بازوں نے پوری طرح سے باندھ رکھا ہے پنجاب کے بلے بازوں کو فائنلی سیم کرن نے ایک سنگل لینے کی گنجائی ضرور نکال لی ہے کلدیپ کی یہ گیند پیٹس میں آ گئی تھی لیکسم کی طرف ڈریفٹ کر گئی تھی جسے آف دی ٹوز سکرلک کی طرف کھیل دیا ایک رن کے لیے بلے باز سیم کرن نے اور اس سنگل سے پہنچے چار پر پنجاب کا اسکور ایسکور ایسکور تین وکٹوں کے نقصان پر آٹھ دشملوں چار روورز کی گیند بازی کے بعد جیتیش شرما پہلی بار سٹرائک پر آئیں گے دھمادار بلے بازی کرتے ہیں جیتیش شرما اور یہ راجستان رویلز کی نظر میں ضرور ہوں گے جیتیش کے لیے کوئی رنڈیتی ضرور بنی ہوگی ان کو آؤٹ کیا جائے جلدی لگ رہا ہے کہ پنجاب کو آج ایمپیکٹ پریئر کی بھومی کا میں کسی بلے باز کو شامل کرنا پڑ جائے کیا ایسا ہوگا شرما سٹرائک پر آشتوش شرما بھی آج ایمپیکٹ پریئر کی سوچی میں شمار کیے گئے ہیں اور نجانے کرو ان کو ایمپیکٹ پریئر میں رکھا گیا یہ سمجھ سے پر نوہ آؤور آ پاچویں گیند کے ساتھ چلے کلدیب اور اس بار جیتیش شرما نے اس گیند کو کھیل دیا ایک رنڈ کے لیے آؤور دویکٹ آئے تھے اور نٹراج شورٹ کھیلنے کی کوشش کی تھی آلاکہ بہائنڈ اسکوائر نہیں کھیلا ان فرنٹ آف اسکوائر کھیلا اسکوائر لکھ پر ایک رنڈ بھاگ کر پورا کیا بلے باز میں جتے شرما نے پہلی گیند پر بلے کے بیچوں بیچ گیند کو ٹکرانے دیا اور ایسے میں ایک رنڈ پورا کیا اورنچاس تین وکٹ کے نقصان پر نوہ آؤور چل رہا ہے انتیم گیند کے ساتھ گیند باز پنجاب کا سکور بڑے دھیمی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے آخری گیند کلدی پلے کر چلیں گے اور سامنا کریں گے بلے باز سیم کرن اور اس گیند کو کھیل دیا سیم کرن نے ایک سنگل کے لیے بائیں ہاتھ کے بلے باز کے لیے آفٹم کی لائن میں گیند تھی ڈرائیو کیا میڈان کی طرف ایک رنڈ کے ساتھ اوور کو سماپ کیا نوہ آورز کے ساتھ بعد پنجاب کا اسکوائر پچاس تین وکٹوں کے نقصان پر پنجاب نے نوہ آورز کی گیند بازی میں پچاس سن بنائے ہیں نوہ آورز میں پچاس سن یعنی کہ چوون کے دو میں پچاس سن تو اس جیت کر آج راجستان نے جو فیصلہ کیا وہ بہتر رہا وہ جہاں تو ان کی بھی شاید حالت ایسی ہوتی یہ پچ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ نیا میدان ہے لیکن پچ میں کچھ نیا پن نہیں ہے اور آسیم جتنے بھی نیا میدان بن رہے ہیں جتنے بھی نئے سٹیڈیم ہم دیکھ رہے ہیں پچس کو لے کر کے تھوڑا سا ایک کنسرن ضرور ہے چاہے آپ لکھنو کا ایک نکر کے سٹیڈیم دیکھ لیجئے بہت پرانا میدان ہے تو بہت پرانا میدان لیکن اس کو رینوویٹ کر کے جو ہے کیڑی بابو سٹیڈیم لکھنو میں پہلے ہوا کرتا تھا اس کو رینو وہ ہے دوسرا ہے لیکن یہ رینویٹ کر کے نیا شہر سے دور تھوڑا سا بنایا گیا ہے اور یہ سٹیڈیم کی آپ حالت دیکھ لیجئے آپ بات کریے امدعباد کی امدعباد میں نیا سٹیڈیم وہاں کی پچھ بھی کوئی خاص نہیں اب یہ محالی کے ملنپور میں یہ سٹیڈیم نیا بنایا گیا اس سٹیڈیم کی بھی حالت دیکھ لیجئے اور اقبال ہمارے طرف پروانچل میں ایک بات کہی جاتی ہے شادیوں سے لوگ آتے کہتے ہیں یار پانچ لاکھ کا ٹنٹ لگوایا تو یہی ہو رہا ہے میدان سجائے جا رہے ہیں اور پچھ پر کوئی دھیان نہیں ہے پچھ اچھی ہونی چاہیے ممبہی میں پچھ ہے کولکتہ میں پچھ ہے ایون چننہی کی پچھ دیکھ لیں آپ سلویس پچھ مانی جاتی تھی اور وہ اتنی امدہ پچھ ہے یہ ملنپور کی اس پچھ نے نیڈاش کیا ہے محالی نے کیا لیگیسی قائم کی تھی بھارت کی سب سے تیز پچھ لیکن اس کو وقت کے تھپیڑوں نے اور کمرشلائزیشن نے اس کو دھیما بنا دیا لیکن ملنپور کی اس پچھ کو محالی کے نئے میدان کی پچھ کو تھوڑا بہتر کرنا ہوگا کیونکہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے لیے آپ کو بیٹنگ پچھ ہے یہ سیمپل پچھ بنایا یہاں ٹیس میچ نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کو پانچ دن کھلنا ہے سیمپل بنائیے بیس اوور وہ بیٹنگ کریں بیس اوور آپ بیٹنگ کریں جو اچھا کھل جائے وہ جیتے یہاں تو بیٹنگ چل پا رہی ہے گین باز دھیمی گتی سے گیندے کر کے وکٹے لے رہے ہیں تو یہ سوال ضرور ہے اور اسے بیس اوور کو ایڈرس کرنا چاہیے نئے سٹیڈیمز کی بات کریں تو اسی شرنکھلا میں رانچی کا سٹیڈیم جو ہے اس کی پچھ بھی جو ہے بہت کوئی اچھی پچھ نہیں ہے حالانکہ یہ جو ٹیس مائچ ہوا بڑی مشکل سے بھارت نے جیتا لیکن اس پچھ کو ہم نے دیکھا تھا کہ بھائی یہ پچھ ایسی بن گئی تھی کہ بھائی بس جیسے تیسے دروف جوریل کی ہیروائکس نے مائچ جتا دیا ورنہ بھائی اچھے خاصے سپن کھیلنے والے بھی رانچی کے سٹیڈیم پر جو ہے پانی مانگتے ہوئے نظر آ رہے تھے تو جتنے بھی نئے سٹیڈیمز آف لیٹ ہم نے دیکھے ہیں انڈیا میں بہت بڑیہ پچھز تو نہیں بنائی گئی ہیں یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے نیرج تھاکور ہمارے ساتھ ہیں پربل پرتاب سنگھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت بہت سواگت ہے اقرار خان ہے سوریا یادو ہے آپ کا بھی بہت سواگت راماشرہ یادو ہمارے ساتھ ہیں اجے ٹوپو بھی این ایور کی شروعات پہلی بال اور اس پہلی بال پر سنگل سنگل کے ساتھ سکور بڑھتا ہوا پنجاب کا 51 رن 3 وکٹ کے نقصان پر مقابلہ ملنپور میں پنجاب میں کھیلا جا رہا ہے اور ہم یہ کوریج آپ کے لئے دلی کے ہمارے سٹوڈیوز سے لا رہے ہیں آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت سواگت اب ہنمدن اقبال سپورٹس پر آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں دوستو جنہوں نے لائک نہیں کیا ہے اور جن ساتھیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اس آور کی دوسری بال کے ساتھ کشو مہاراج سامنے ہے بلے بات جیتے شرما یہ گیند اور اس بار شرما نے اس گیند کو پلیس کیا ایک رن دوڑ کر کے پورا کر رہے ہیں اور اس ایک رن کے ساتھ جیتے شرما کا ویکٹیگر سکور پہنچتا ہوا دو پر اور پنجاب کا سکور باون رن تین وکٹ کے نقصان پر سٹریڈیم بڑا خوبصورت ہے یہ ملنپور کا سٹنگ ارنجمنٹ بھی بہت بڑیا ہے ڈریسنگ روم بہت بڑیا ہے جو وی آئی پی باکسز ہیں وہ کمال کے ہیں اور بڑی اچھی فسلیٹیز ہیں ڈریسنگ روم میں میں نے ان کے ویڈیوز دیکھے ہیں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے اس ور کے اگلی بال اور اس بار مہاراج کی اس گین کو اچھال کر کھلنے کا پریاس اور آؤٹ آن سائیڈ میں پل کیا تھا کپتان سیم کرن نے میڈ وکٹ ماؤنڈ لائن پر دروف جوریل نے گین کو فارورڈ ڈائیو کرتے ہوئے کیچ کیا اور پنجاب باون رن پر چوتھا وکٹ گواتا ہوا اور ایسا لگ رہا ہے کہ بیٹے مقابلوں میں جو ہم ذکر کرتے رہے ہیں کہ پنجاب کی عزت تین کھلالی بچا رہے ہیں اور ایک بار پھر سے بات انہی تینوں پر آکڑ ٹکے گی آج امپیکٹ پلئر لینا ہی پڑے گا ایک بل لباز کے روپ میں پنجاب کو جتے شرما نوٹ آؤٹ ہیں ششانک سنگ اب آنے والے ہیں اور جس طرح کی بیٹنگ ہوئی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ آج شتو شرما کو امپیکٹ پلئر کے روپ میں لینا ہی پڑے گا تو واپس جو ہے پنجاب بیک ٹو سکوئر انہی تین کھلالیوں کے اوپر منحصر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آج امپیکٹ پلئر کے روپ میں لینا ہی پڑے گا ششانک سنگ اور نوٹ آؤٹ بیٹس بن جی تیش شرما اس وقت تو تین اصلی کھلالی اب یہاں سے پنجاب کی اصلی بلے بازی شروع ہو رہی ہے جو اب تک اس ٹورنمنٹ میں ہم نے دیکھی ہے آسنگ اور میں پنجاب کے مینجمنٹ اسے یہ سوال ضرور کروں گا کہ آج امپیکٹ میں کیوں رکھا ان کو کھلاتے جب آپ نے بالنگ باز میں کرنی تھی تو امپیکٹ آپ کو عرشدیب کو رکھنا چاہیے تھا اور یہ سوال ضرور ہے بہرحال اب آگئے ہیں ششانک سنگ پنجاب کے لیے کھون ہار رہے ہیں کیا کریں گے پہلا بال کھلتے ہوئے سنگل لے لیا ششانک نے قدموں کا استعمال کیا تھا لانچ کیا اڑایا گیند کو ہوا میں لیکن لونگ آن پر ریان نے گیند کو فیل کیا ایک رن کے لیے دس ماں اوور چل رہا ہے باون چار وکٹ کے نقصان سے اسکور برتا ہوا تیرپن چار وکٹ کے نقصان پر کتنا کھنچ کر لے جائیں گے ششانک جی تیش اور آشتوش اس مقابلے پر ضرور ایک سوال ضرور ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج پنجاب کے یہ تین بللے وال جس کا ذکر اقبال نہیں کیا اور پوری امید ہے کہ آشتوش کو بلانا پڑے گا اور اگر نہیں بلانا پڑے گا تو ان دونوں کو آخر تک کھیلنا پڑے گا اگلے دس ہو یہ آخری جوڑی آخر تک اگر کھیل گئی اگلا بال بڑیا گیند اور اس گیند کو ڈرائیو کر دیا لیکن رن نہیں ملے گا پیٹ پہ لگاتار گیندوں کو ٹکراتے ہوئے یا گیند کو جب ہوا میں اڑا کر کھیلا ہے کھلاریوں نے تو گیند ہوا میں جب کھیلا ہے تو ایسے میں کیچ ہوا ہے اس وقت ریویو لے لیا ہے تیسرے امپائر کے لیے کال گئی ہے اور یہ ریویو تیسرے امپائر کی نظر میں ال بی ڈبلو کا ریویو لیا گیا ہے کھیلنا چاہتے تھے لیکن گیند پیٹ پہ ٹگرا گئی ہے اور کیشب مہاراج نے بڑی لمبی اپیل کھیجی اور اس کے بعد دیکھا کپتان نے کی کیشب مہاراج نے اتنی لمبی اپیل کی ہے اور یہ خطرناک ہو سکتا ہے ایمپیکٹ جو ہے یا پیچنگ جو ہے وہ آفٹم کے باہر ہوگی تو ہو سکتا ہے وہ امپائرز کال ہو جائے یہ آفٹم کے باہر پیچھ ہو رہی کیونکہ امپائر نے نوٹ آؤٹ قرار کیا ہے ایسے میں کیا جیتیش شرما سروائیو کریں گے امپائر نے نوٹ آؤٹ دیا ہے ایسے میں ان کے پخش میں کم سے کم پچیس پرسن فیصلہ جو ہے ان کے حق میں تو نظر آ رہا ہے آفٹم کے باہر امپیکٹ ہے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کوئی کنارہ تو نہیں ہے بلے کا بلے کے قریب سے گیند گزر رہی ہے اور گیند اور بلے کے بیچ میں کوئی تعلق نہیں ہے کوئی کنیکشن نہیں ہے کوئی سمپائر نہیں ہے سمپرٹ نہیں ہے اور ایسے میں کیا امپائرز کال ہونے والا ہے یہ گیند آفٹم کے باہر یہ ٹپا کھا رہی ہے اور گیند وکٹو میں جا رہی ہے اور بلکل وہی بات جو اکبال نے کہی کہ امپائرز کال حالانکہ گیند وکٹو میں جا رہی ہے اور ایسے میں امپائرز پر نوٹ آوٹ دیا جا رہا ہے تیسرے امپائرز کے فیصلے میں یہ بھی ایک گنجائش یہ بھی ایک اینگل ہے گیند جا کر ملسٹم کو ہٹ کر رہی ہے لیکن کیوں کی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ آفٹم کے باہر امپیکٹ ہو سکتا ہے اور وہی بچا لے گیا بلے باز جیتیش شرمہ ریویو بچا لیا ریویو ریٹین کیا راجستان دس ہورز کے بعد اسکوڑ تیرپن چار وکٹو کے نقصان پر تو بات وہی ہے ششانگ جیتیش اور آشتوش یہ تین نوجوان کھلا رہی ہے فلم آئی تھی 300 اور 300 اس فلم میں اسپارٹا کے لیے لڑائی لڑتے ہوئے 300 سینیکوں نے لاکھوں کی فوج سے لوہا لیا تھا اور اپنی زمین ان کو قبضے سے باہر رکھنے کے لیے اپنی جان گوائی لیکن وہ اتحاس بن گیا حالانکہ وہ ایک لیجنڈ ہے وہ ایک مایتھولوجیکل سٹوری ہے کہا یہ جاتا ہے لیکن ان تین کھلاڑیوں کے اوپر اب ذمہ داری ہے کہ راجستان کے دس اوورز کی بلے بازی گین بازی کا سامنا کریں پہلی کہیں دیکھ گیارہ میں اوورز پر سنگل لیا تھا بلے باز نے شہچانگ سنگھ نے تو ان تین کھلاڑیوں کے اوپر حالانکہ ہم تین کھلاڑیوں کا ذکر نہیں کریں گے دو ہی کھیل رہے ہیں تیسری کی ضرورت پڑتی ہے یا نہیں پنجاب کی حالت جیسی ہے ایسا تو لگ رہا ہے کہ تیسری کی ضرورت پڑ سکتی ہے بہرحال کیا پنجاب ایک سممان جرک ٹوٹل بنا پائے گا پچھلے دن لکھنو نے بھی لڑائی لڑتے ہوئے اسکور تو بنا لیا تھا لیکن اس گیند بازی کے سامنے کیا کر پائے گا اگلی گیند اس بار اچھے گیند تھی یوز وین چہل کی لیکسٹم کی لائن میں گیند پیٹ پہ ٹکرا کر گئی ہے اور امپائر نے وائیڈ نہیں دیا اور تیسری امپائر کو چیلنج کر دیا ہے وائیڈ کے لیے یہ تیس شرمان جیہاں تو کل جو مقابلہ تھا بلکل وائیسا ہی کچھ مقابلہ یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے کل حالانکہ جو لکھنو کی ٹیم ہے انہوں نے 167 کے قریب کا سکور بنا لیا تھا اور ایک اچھا خاصہ سکور بنا تھا ٹی ٹوینٹی کے لحاظ سے لیکن کیا آج پنجاب کی ٹیم وہ کر پائے گی لکھنو کی ٹیم نے 94 رن پر سات وکیٹ گما دیئے تھے اور آٹھ میں وکیٹ کے لیے پارٹنرشپ ہوئی تھی آیوش بڑونی اور آرشد خان کے بیچ میں اور وہ 73 رنوں کی پارٹنرشپ جو ہے 166 تک لے کے گیا تھا لکھنو سوپا جائنٹس کو پھلال یہ وائیڈ کے لیے اپیل کی گئی ہے چالنج کیا گیا ہے اور پیڈ پر شاید گین نہیں لگی ہے ایسا ماننا ہے جیتے شرما کا اور کیا یہاں پر تیسرے امپائر اس بات کی پشتی کریں گے کہ ہاں پیڈ انوالو نہیں ہے اور اگر پیڈ پر گین نہیں لگی ہے تو پھر یہ سیدھے سیدھے وائیڈ قرار دی جائے گی بلہ جب گزر رہا تھا گین کے پاس سے تو وہاں بلہ تو نہیں لگا ہے پیڈ کے پاس سے گین گزر رہی ہے اور پیڈ اور ٹراؤزر کہیں بھی چھوا نہیں ہے وائیڈ بال کا اشارہ امپائر کا آ گیا تو ایک رن پنجاب نے اپنے خاتے میں جھوڑ لیا ہے امپائر نے اس کیا ایک رن دوڑ کر کے پورا کر رہے ہیں بلے باز اور اس ایک رن کے ساتھ سکور بڑھتا ہوا 56 رن چار وکٹ کے نقصان پر دو رن پر ششانک اور تین پر جتے شرما بلے بازی کر رہے ہیں اس اوبر کی تیسری بال کے ساتھ یوزویندر چہل اور اس بار اس گین کو بڑیا گین تھی کھیل لے کے پریاس میں مس ٹائم کیا اپنے سٹوک کو ششانک سنگھ نے اور گیند جا کر کے پیڈ پر ٹکرائی آف سائیڈ میں جھٹ کی کوئی رن بنانے کا موقع نہیں ہے بلے باز ششانک سنگھ کے پاس 56 وکٹ کے نقصان پر پنجاب گیاروان اوور پاری کا چل رہا ہے اس اوبر کی چوتھی بال کے ساتھ یوزویندر چہل اور اس بار اس گین کو پھر سے بہت بڑیا لائن پر ڈالی آف اور میڈل سٹم پر اس گین کو اڑانا چاہتے تھے لیکن وپرید دشا میں سپن ہو گئی گیند باہر کی طرف اور ایسے میں گیند چلی گئی وکٹ کیپر کے دستانے میں کوئی رن بنانے کا موقع نہیں یوزویندر چہل کے گیند بازی پر ششانک سنگھ کے پاس ششانک سنگھ دو رن بنا کر اور تین رن بنا کر جتے شرما بیٹنگ کر رہے ہیں گیاروان اوور چل رہا ہے 56 رن بنے ہیں صرف اس اوبر کی پانچمی بال کے ساتھ یوزویندر چہل یہ ان کا دوسرا اوور ہے سامنے ہیں ششانک سنگھ یہ گئے دور اس بار فائنلی ششانک نے اس گیند کو پلیس کرنے میں کامیابی لی ایک رن دوڑ کر کے پورا کر رہے ہیں اور اس ایک رن کے ساتھ ششانک پہنچے تین پر اور پنجاب کا سکر 57 رن چار وکٹ کے نقصاد پر آپ تمام ساتھیوں کو بتا دیں کی کل سنڈے ہے اور کل دو مقابلے ہیں کل سوپر سنڈے اور دو مقابلے پہلا مقابلہ ساڑھے تین بجے سے شروع ہوگا دو پہر میں اور دوسرا مقابلہ شام ساڑھے سات بجے پر اپنے نرداریت سمائے پر اس ور کے اگلی گیند اور اس گیند پر بھی سنگل اوور سماپت ہوا گیارہ اووروں کے بعد پنجاب کا سکور ہے 58 رن چار وکٹ کے نقصاد پر جتیش شرما چار پر اور ششانک سنگھ تین رن بنا کر بلے بازی کرنا ہے کل کا پہلا مقابلہ جو ہے دوستو ساڑھے تین بجے دن کا جو مقابلہ ہے وہ کولکتا نائٹ رائیڈرز اور لکھنو سپر جائنز کے بیچ میں ہوگا کولکتا کے ایڈن گارڈنز میں اور دوسرا مقابلہ تو خیر بلوک بسٹر ہے ممبائی انڈینز وسز چنائی سپر کنگز ممبائی کے وان کھیڑے سٹیڈیم پر تو سنڈے کا دن کل اور کل جو ہے زبردست دو دھانسو مقابلے کھیلے جانے ہیں کل کے دن تو کل کے دن بھی ساڑھے تین بجے اس سے مقابلہ شروع ہوگا پہلا اس سے پہلے ہم آپ کے ساتھ لائیو جڑ جائیں گے ریور کے شروعات پہلی گیند اور اس گین کو نکال دیا بلے باز جتے شرمہ نے اور گین باونڈلائن کے بعد چار رن قدموں کا استعمال کیا کیشو مہاراج کے خلاف بولر کے سر کے اوپر سے اس بار تھوڑی جانبازی دکھاتے ہوئے جتے شرمہ نے لانچ کیا اور ایک ٹپے کے بعد گین باونڈلائن کے باہر چار رن کے لئے چوکے کے ساتھ پنجاب کا سکور باسٹھ چار وکٹ کے نقصان پر اگلی گین مہاراج کی اور اس بار اس گین کو جتے شرمہ نے پلیس کیا ایک رن دول کر کے پورا کر رہے ہیں اور اس ایک رن کے ساتھ جتے شرمہ پہنچے اب نو پر اور پنجاب کا سکور ترسٹھ رن چار وکٹ کے نقصان پر قدموں میں تھوڑی حرکت دکھائی دے رہی ہے جتے شرمہ کے وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑے سے اب رنز تیزی سے جوڑے جائیں اور کیونکہ تھری تھری اوورز نکل رہے ہیں تو ایسے میں رنوں کی رفتار تو بڑا نہیں ہوگی کشب مہاراج کی اگلی گین اور اس بار ششانک نے اس گین کو پلیس کیا ایک رن دول کر کے پورا کر رہے ہیں جب تک کہ اس گین کو فیلڈ کر کے تھوڑ کیا جائے گا ڈیپ ایکسٹرہ کور باؤنڈ لائن کے آس پاس سے تب تک اتمنہ ان کے ساتھ سنگل پورا کر لیا ششانک نے ششانک پہنچے چار پر اور پنجاب کا سکور چونسٹ رن چار وکٹ کے نقصان اس آور کی چوتھی بال کے ساتھ کشب مہاراج سامنے جتے شرمہ یہ گین اور اس بار شرمہ نے اس گین کو پلیس کیا ایک رن دول کر کے پورا کر لیں گے جب تک کہ اس گین کو فیلڈ کر کے تھوڑ کیا جائے گا پوائنٹ باؤنڈ لائن کے آس پاس سے اور اس سنگل کے ساتھ جتے شرمہ پہنچے دس پر اور پنجاب پینسٹ چار وکٹ کے نقصان پر آپ تمام ساتھی جو اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو اگر ابھی تک لائک نہیں کیا ہے اور جن دوستو نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگلی گیند اور اس بار ششانک نے اس گیند پر موقع تارا گیند کو نکال دیا باؤنڈ لائن کے دشاہ میں اور گیند باؤنڈ کے بعد چار رن ایکسٹرا کور تیز گز کے دائرے کے اندر تھا ان کے سر کے اوپر سے اس گیند کو اڑا کر مارا اور گیند گولی کی رفتار سے باؤنڈ لائن کے باہر چار رن کے لیے چوکے کے ساتھ پنجاب انتر چار وکٹ کے نقصان پر بیٹر اوور گیارہ رن اب تک پانچ گیندوں پر آ گئے ہیں یہ پنجاب کنگز کے لیے انتیم بول اور اس بار اس گیند کو ششانک نے کھیل دیا ایک رن دوڑ کر کے پورا کر رہے ہیں جب تک کہ اس گیند کو فیلڈ کر کے ترو کیا جائے گا آن سائیڈ میں مٹ وکٹ باؤنڈ لائن کے آس پاس سے اور اس کے ساتھ ہی بارہ اوور کا کھیل سماپت ہوا بارہ اووروں کے بعد پنجاب ستر چار وکٹ کے نقصان پر ایک زمانے کے بعد دیکھ ارسے کے بعد بارہ رنوں کا ایک اوور دیکھنے کو ملا ہے آسیم جی ہاں لیکن ابھی انتظار اس پل کا ہے جب پہلا چھککا پڑے گا آج کے دن کا بارہ اوورس کے بعد سکور ستر چار وکٹوں کے نقصان پر باؤنڈریز ہی آئیں گے جب ہوا میں گئی ہے تو کیچ میں تبدیل ہوئی ہے لیکن جی تیش اور ششانک کے پاس وہ طاقت ہے کہ ان کو باؤنڈری کے بعد پہنچا سکیں اور پنجاب چاہے گا یہ دونوں طاقت کا پردشن کریں مظاہرہ کریں نو رن بنا کر ششانک اور دس رن بنا کر جی تیش شرما بچے ہوئے آٹھ ہورز ہیں آٹھ ہورز میں اسی رن بھی بن سکتے ہیں اور اگر اسی رن بن گئے تو ڈیر سو پنجاب بنا لے گی اس پیچ پر ڈیر سو رن اگر بن گئے تو مقابلہ لڑائی کا ہو جائے گا انگلے وڑکے شروعات گیند ہوا میں گید ہوا میں اور کیا یہ گین جائے گی جی نہیں ایک بار پھر آؤٹ شوڑ آف الین ڈیلیوری لفٹ کی آمیڈ وکٹ کے علاقے میں اور ششانک سنگھ کا سفر تمام یہ ہے پیس کا کمال بلے کے اوپری سیرے پر گین چڑھ گئی 146 کی پٹکی ہوئی گین اور ششانک سنگھ ڈورن بنا کر آؤٹ ہوتے ہوئے پنجاب کی پانچویں وکٹ آؤٹ ہو جگی ہے ستر پر پانچ کلدیپ سین کی شوڑ آف الین ڈیلیوری شیپ تو بنایا تھا لیکن گیند بلے کے اوپری سیرے پر ٹک رائی تھی اور ایسے میں جو شوڑ بنا رہے تھے وہ شوڑ بنا نہیں اڑ گئی گیند ہوا میں لمبائی نہیں مل پائے بڑی وکٹ پنجاب کی بڑی وکٹ آؤٹ ہوئی ہے ششانک سنگھ کے آؤٹ ہونے پر پورے اس ٹیڈیم میں جو ماحول جو چہرے گرے وہ درشاتیں ہیں کہ یہ کھلاری بڑا بن چکا ہے اور پنجاب کو احساس ہے کہ ان کو ایک بڑا جھٹکا لگ چکا ہے جیتے شرما دسون بنا کر بلے بازی کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ پنجاب ایمپیکٹ پیر لے گا یا نہیں لیام لیونگ سٹرن لیام لیونگ سٹرن آج کے دن کے تیسرے انگریز اس ٹیم کے آ رہے ہیں فائنلی بلے بازی کرنے کے لیے لیام لیونگ سٹرن آج موقع بھی ہے دستور بھی ہے کیا لیونگ سٹرن کریں گے کمال اوور کی دوسری گین سامنا کریں گے لیام لیونگ سٹرن تیز گیند باز کلدیپ سین کا دا ادھر کلدیپ پہلا بول لے کر چلے اور اس گیند کو اڑایا گی دھوا میں اور کیچ چھوٹ گیا وکیڈ کیپر سے ایک مشکل چانس پہلی گیند پر کلدیپ سے ان کو لگتار دو گے دو پر ایک مرتبہ پھر وکیڈ ملنے کا موقع تھا لیکن اس مرتبہ ڈائیو لگاتے ہوئے سنجو سیمسن کے ہاتھ سے ان کے گلاف سے گیند پوری طرح سے چھٹے اکسی گئی اور لیام لیونگسن کو پہلی گیند پر مل گئی ہے زندگانی لیام لیونگسن ایک رن پر پہنچے اس لکی سنگل کے ساتھ پنجاب اکتر پانچ وکٹو کے نقصان پر جی تیز شرما کے لیے اگلا بول بڑیا گیند کلدیپ سین جو کی دائیں ہاں سے تیز گیند بازی کر رہے ہیں اوور دو وکیڈ آکر انہوں نے وکٹو میں بلکل وکٹو میں تیز رفتار گیند کی تھی جس پر سیدھا والنا گاڑ کر گیند کو روک لیا تھا بلے باز رفتار بھی ہے کنٹرول بھی ہے کلدیپ سین بھارت اب وہ بھارت نہیں رہا جہاں تیز گیند بازی کے لیے شہروں شہروں گلیوں گلیوں گھومتے پھرتے کوئی تیز گیند باز نہیں ملتا تھا اب ہر جگہ تیز گیند باز آویلیبل ہے ملتے رہتے ہیں اور اس لائن آف پروڈکشن سے اس اسیمبلی سے آنے والے ایک گیند باز ہیں کلدیپ سین جو لگاتا نبی میل کو چھو لیتے ہیں اس آور میں ایک سو چھ آلیس ایک سو چھو آلیس ایک سو چھو آلیس یعنی ایک نبی 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 کلومیٹر میلز کی رفتار سے اگلا بال ایک اور امدہ ڈیلیوری وکٹو کو ٹارگٹ کرتی ہوئی کورز میں کھیلا اس گیند پر بھی کوئی رن نہیں اگر تر پانچ وکٹو کے نقصان پر پنجاب کا سکور پانچ وکٹیں پنجاب کی آخری جوڑی پنجاب کی بلے بازی کی اس وقت میدان پر نظر آ رہی ہے اور گیند باز ہیں کلدیپ سے جیتے شرمہ دس ور بنا کر سٹرائک لے رہے ہیں کلدیپ نے پچھلی دو گیندوں پر ان کو گیندوں کو ڈیفینڈ کرنے پر مجبور کیا ہے اوبر کی پانچ وکٹیں کے ساتھ کلدیپ سے چلے جیتے شرمہ دس نے اس مرتبہ اس گیند کو کھیل کر ایک رن لینے کی کوشش کی جررت کی لیکن نون سٹرائک اینڈ سے لیام لیونگسٹن نے انہیں بنا کیا گیند پر کوئی رہ نہیں ون پورٹی فور کلومیٹرز انار ایک سو چوالیس کلومیٹر کی رفتار سنہیل راجپود واحد جذبہ للن اجی ہمارے ساتھ کومنٹ سیکشن میں موجود ہیں فیض خان والیکم سلام جی فیض خان آپ پاکستان سے ہمیں کومنٹ کر رہے ہیں آپ کا بہت ویلکم ہے بہت شکریہ جی اور ہم بغت سنگھ کے دھرتی تحصیل یہ ہمیں لاہور سے سن رہے ہیں میا جاوید اقبال اس وقت اوور کی اگلی گیند کے ساتھ کلدیپ یادو کلدیپ سین ایک مرتبہ پھر دھونے اس گیند کو پلیس کر دیا سنگل کے لیے اس مرتبہ میڈون پر ایک ایک رن کی کمی نظر آ رہی ہے اس وقت سے کیا بہترین گیند دادی دو رن اور ایک وکیٹ تیرہ وقت کے بعد پنجاب کا اسکور بہتر پانچ وکٹوں کے نقصان پر آج کے اس مقابلے میں آپ تمام ساتھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شافین ڈوڈیا جی ہیں نیراج تھاکور جی ہیں مہید کمار جی ہیں آپ اپھایٹ راجبود جی ہیں اور سائیمن شوپنگ جی ہیں گوڈیونگ فرم شکاگو آئیم بیسگلی فرم چنریگر اور ایک خوش ہوں گے اور آپ پر بھی اوپر والے کا کرم رہے کھیتا رام پرجا پتی جی بھی ہمارے ساتھ ہیں مارے ساتھ پوان کمار جی ہیں شیو جی ہیں شیو کمار جی ہیں کہتے ہیں سات ورد میں اٹھائی سن برانہ بھی مشکل ہے اکبال بھائی یعنی نینیان بیرن بھی نہیں بن پائیں گے کیا یہ تو نہیں لگتا ہے نینیان بیرن تو بہت کم ہو گئے فرید بھائی بھی ہیں ہیلو سر بھائی میرا بھی کومنٹ بلکل جی آپ کا بھی کومنٹ لے لیا گیا ہے راہل چودری جی ہیں بہت شکریہ جی کبلے شاہ جی ہیں نیپال کا یہ ہیپی نیو ایر ہے دوہزار اکیاسی چلیے جی بہت مبارک ہو نیپال کو ہاردک سبیکشا مہیت کمار جی ہیں کہتے ہیں نیشہ اچھا ہمارے ساتھ روئی سنگھ جی ہیں کہہ رہے کھچڑی کھاتے ہوئے کومنٹری سن رہا ہوں کیا باتے کون سے کھچڑی بنی ہے بھائی یہ نہیں کہوں گا کی کیا کھچڑی پکا رہے تھے آج لیکن کس چیز کی کھچڑی بنی ہے یہ بتائیے ہمیں تو مومگال کی پسند دیوہندر پرطاپ سنگھ رہا تھوڑ روائلز ٹیم کم بیک آفٹر لاس دیفیٹ بلکل جی روائل کی جو ٹیم ہے وہ کم بیک کرنے والی ٹیم اگر اس سیزن بن گئی تو پھر یہ ٹاپ فور میں جائے گی اور کیا روائل کا یہ سال ہوگا کیونکہ روائل نے پچھلے سال اس سے پچھلے سال یہ دکھایا کہ وہ میچز تو جیتے لیکن میچز لگاتار ہارے بھی سکھون جی ہیں شبیر علی ہیں نارائن پرزاد جی ہیں شیو کمار جی ہیں سدام جی ہیں یہ بانگلہ دیش سے سنتے ہیں سدام جی بانگلہ دیش سے سنتے ہیں سدام جی آپ نہ دیکھے اونیک دا عبیران دون شاگتو جانائے کی بول چی نموشکار ہوری بابا اچھا ہوری بابا ہے کیا بینگولی میں ہے لال بابو اچھا میں نے چننہی میں بینگلور میں ایک چیز بہت سنتے ہیں ایو وہاں بچے جو ہے کوئی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ایو فلال اگلے وار کی شروعات ہو رہی ہے اور پہلے بال پر سنگل آئے کیشا مہاراج آج وکٹے آئیں ہیں دو وکٹے آئیں ہیں مہاراج گیت بازی کر رہے ہیں اگلا بال لے کر چلنے کے لئے تیار مہاراج اس اوہر کی دوسری گیندے کر چلیں گے یہ چوتھا اوہر ان کے گھوٹے کا ہے کیشا مہاراج ساؤتھ ایفریکن ہے پہلی بار آئی پیل کھلنے کا اوسر پرابت ہوا ہے ان کو اوہر کی دوسری گیند کے ساتھ کیشا مہاراج سامنے لیام لیونگسٹن لیام لیونگسٹن بلے بازی کرتے ہوئے دو انگریز بلے بازوں کے فیلیر کے بعد یہ تیسے انگریز بلے باز ہیں آج پنجاب میں اگلا بال اس گیند کو سیدھے بلے سے کھیلا آئے اس گیند پر کوئی رن نہیں ملے گا لیام لیونگسٹن کو ایک رن بنا کر دو گیندوں کا سامنہ کرتے ہوئے بڑی بہترین گیند بازی اس فچ پر ضرور دھیمہ پن ہے لیکن گیند بازی بھی بڑے حساب سے ہوئی ہے اگلا بال کیشا مہاراج نے راؤنڈ دو وکٹ ڈیلیور کیا اس گیند پر سنگل لے لیا لیام لیونگسٹن نے آفٹم کے باہر سے جاتی بھی گیند کو کٹ کیا ایک رن بھاگنے کا موقع سوی پر تک گیند کو فیل کیا گیا تمام دوستوں سے ایک بار پھر سے یہی بات کہیں گے جو بار بار کہتے ہیں لو آج میں کہتا ہوں ویڈیو کو لائک کر دو دوستو اور چینل کو سبسکرائب کریں اس ور کی چوتھی گیند کے ساتھ چلے کیشا مہاراج اور اس بار اس گیند کو جتے شرما نے کھیلنے کی کوشش کی لیکن ٹھیک ڈنگ سے گیند بھلے پر آئی نہیں اور ایسے میں کوئی رن بنانے کا موقع نہیں گیند جا کر کے بیٹ پر نہ لگ کر کے پیڈ پر ٹک رائی اور ایسے میں یہ ڈاٹ ڈیلیوری آتی ہوئی گیند باز کشو مہاراج کی چہتر رن پانچ وکیٹ کے نقصان پر پنجاب چودہ فاں اوور پاری کا چل رہا ہے کشو مہاراج کا یہ انتیم اوور ہے اور کیا آپ گیند بازی کی ہے کشو مہاراج نے اس اوور کے اگلی بال اور ایک بار پھر سے اس گیند کو اڑا نہ چاہتے تھے کہ جیتے شرما لیکن ایک بار پھر گیند باز نے چترائی دکھائی اس گیند کو کھیلنے کی کوشش میں پوری طرح چکمہ کھا گئے لیکسٹرم کی طرف روم بناتے دیکھ لیا تھا اور گتی میں ایک دم کٹوٹی کر دی دھیمی رفتار کی گیند شاٹ پہلے چلا بل گیند باز میں آئی اور ایسے میں کوئی رن اس گیند پر بھی نہیں اس اوور کے انتی بال اور اس بار جیتے شرما نے اس گیند کو فائنلی پلیس کرنے میں کامیابی حاصل کی ایک رند اور کر پورا کر رہے ہیں جب تک کہ اس گیند کو فیلڈ کیا جاتا لونگ آف بانڈی لائن پر اور اس سنگل کے ساتھ پنجاب کا سکور ہوا پچپتر رن پانچ وگٹ کے نقصان پر چودہ اوور کا کھیل اب جا کر کے سماپت اٹھوا ہے چودہ اووروں میں پنجاب نے پچپتر رن بنائے ہیں پانچ وگٹ کے نقصان پر کیشو مہاراج کا چار اوور کا کوٹہ پورا ہوا اور کیا بہترین گیند بازی کی ہے کیشو مہاراج نے جیوٹ کھلاری ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے یاد ہوگا پاکستان کے خلاف مقابلہ ورلڈ کپ کا اسی کھلاری نے کھڑے ہو کر کے مقابلہ ہروا دیا تھا پاکستان کو انہوں نے اور تبریج شمسی نے تو جیوٹ کھلاری تو ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے فیلال پندرہ ہاں اوور پاری کا چل رہا ہے شروع ہونے جا رہا ہے اور یوزویندر چہل آئے ہیں گیند بازی کرنے کے لئے ٹائم is رننگ آؤٹ فور پنجاب کنگز you can say now بیکز اس اوور کے بعد پانچ اوور رہیں گے پہلی بال اور اس گیند پر ملے باز نے روم بناتے ہوئے کھیلا پوائنٹ کی دشاہ میں ایک رن کے لئے گیند کو اور اس ایک رن کے ساتھ جتیش پہنچے اب چودہ پر اور پنجاب کا سکور چھیتر رن پانچ وکٹوں کے نقصان پر پنجاب کنگز چھیتر پر پانچ اگلی بال اور اس بار یوزویندر چہل کی اس گیند کو لیام لیونگسٹن نے پلیس کیا ایک رن صرف مل پائے گا تین پر پہنچے لیام لیونگسٹن چار گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا ہے اور سکور بڑھتا ہوا پنجاب کا ستبتر رن پانچ وکٹ کے نقصان پر اس طرح کی بلے بازی سے بلکل بھی چنتہ نہیں ہوگی راجستان روائلز کو کیونکہ راجستان کی روائلز کی بھی بیٹنگ بہت مضبوط ہے تو ایسے میں یہ جو سکور اس وقت نظر آ رہا ہے رنوں کی رفتار پانچ سے نیچے کا یہ اس آئی پیل کا سب سے دھیما رن ریٹ ہم دیکھ رہے ہیں اس اوور کے اگلی بال اس گیند کو کھیلا جتیش شرما نے لانگ آن کے دشاہ میں ایک رن کے لیے اور اس ایک رن کے ساتھ جتیش پہنچے پندرہ پر اور پنجاب اٹھتر پانچ وکٹوں کے نقصان پر پندرہ وے اوور کی تین گیندے آئی ہیں اور تین گیندوں پر تین سنگلز آئے ہیں جو زویندر چہل اپنا تیسرا اوور ڈالتے ہوئے بارہ رن دیکھر ایک وکٹ انہوں نے لیا ہے اگلی گیند اور اس بار لیام لیونگسٹن نے ایک کدم آگے نکالا اس گیند کو پلیس کیا ایک رن دوڑ کر کے پورا کیا جا رہا ہے لیام لیونگسٹن کے دوارہ جب تک کہ اس گیند کو فیلڈ کر کے لٹا آئے جاتا لونگ آن کے باؤنڈر لائن کے اسپاس سے اور اس سنگل کے ساتھ لیام لیونگسٹن پہنچے چار پر اور پنجاب اٹھتر پانچ وکٹوں کے نقصان پر یوزویندر چہل اس اوور کی پانچویں بال کے ساتھ سامنے ہے بلے باز جتیش شرمہ باؤنڈری ایک صرف چوکہ لگا ہے جتیش کے بلے سے اگلی گیند اور اس باہر اس گیند کو جتیش نے اٹھا کر کھیلا اور گیند باؤنڈری لائن کے باہر چھارن پاری کے پندر ہوئے اوور میں مقابلے کا پہلا چھٹکا کورس کے اوپر سے انسائیڈ آؤٹ اٹھایا تھا جتیش شرمہ نے اور اس چھکے کے ساتھ جتیش پہنچے اکیز پر پنجاب پچاسی پانچ وکٹ کے نقصان پر فلائٹڈ گیند آف سٹم کے باہر اور اپنی ریچ کا استعمال کرتے ہوئے گیند کو چھالا تھا جتیش نے اس اوور کے انتیم بول کے ساتھ یوزویندری چہل سامنے ہے جتیش شرمہ یہ گیند اور اس بار جتیش نے اس گیند کو بڑی چترائی کے ساتھ پلیس کیا ایک رن دور کر کے پورا کر رہے ہیں جب تک کی اس گیند کو فیلڈ کر کے تھرو کیا جاتا اون سائیڈ میں ڈیپ سکوئر لیک گاؤنڈی لائن سے اور اس ایک رن کے ساتھ سکور بڑھتا ہوا اب پنجاب کا چھیاسی رن پانچ وکٹ کے نقصان پر پندرہ ہوا اوور اسی کے ساتھ پاری کا سماپ تو ہوتا ہوا گیارہ رن اس اوور سے آئے یوزویندری چہل نے تین اوور میں بیس رن دیئے ہیں ایک سفلتہ حاصل کیے تارا ٹیک نو ہوم ہمارے ساتھ پرپاون کمار جہنتو روئے تیجندر پٹیل ہنش یادو ہمارے ساتھ نکیتہ رائے پرنس زواہر ملک لیجنڈ نینجا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں رمیز خان بھرت کمار اور گنجن کمار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں منڈل رجاسن جی ہیں وملی شیادو جی سنجی جی ہمارے ساتھ ابھی راجبوت واحد خان مہاید کمار آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت آبیندن آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو ایک بار مل کر کے کیونکہ ہمیں ابھی تک پانچ ہزار لائکز تک نہیں پہنچے ہیں ٹھیک ہے مقابلہ دھیمہ ہے کوئی بات نہیں لیکن ہمارے لائکز کے سنکھے ہمارے ساتھ ہی جو جڑتے ہیں ہمارے ساتھ آپ لوگ ضرور لائک کر دیں ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب کر لیں فیلال نیوور کی شروعات ہو رہی ہے اور اس وقت گیند بازی اور یہ چہرن لوگ آف کے اوپر سے کلدیب سین کو چھال دیا تھا اور گیند باؤنڈری کے اس پار چہرنوں کے لیے زبردست چھککا جتیش کا دوسرا چھککا ہے اٹھائیس پر پہنچے دیچھے جتیش شرما اور پنجاب نائنٹی ٹو فار فائی کسری پروڈکشن ہاؤس کہتے ہیں this is my another account بیسائیڈ سائیمن چھوپنگ and my name is نرپریت والیا from شکاگو I am basically from چندگر and I am producer and writer of Punjabi short movies thank you so much جی ارے واہ کیا باد جی نرپریت والیا جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور زبردست کام ہے بھائی آپ تو writer producer ہیں والیا جی اسی کچھ کام بھام سنگر بھی ہے ہمارے پاس والیا صاحب دہا دیان ڈک لی نا یار آجی بہت بہت thank you آپ کا جتین پنچال جی ہمارے ساتھ نے کہہ رہے all the viewers requested کی آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بلکل جتین بھائی کی بات مانے آپ لوگ فیلال اس لیے گین پر سنگل آیا تھا اور اب راہی اور لیم 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 راہی پچھ سے گیندبازی کرتے ہوئے اور میاں کی آدم نے آگ کر یاکا یا کمپیٹیشن میں آگ لگا دی ہے تو جو بھارت کے جو باقی تیز گیندباز ہیں وہ لگاتار اپنی گتی کو پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اوبر کی پانچویں گیند کے ساتھ گیندباز تیار سامنے لیام لیونگسٹن اور اس مرتبہ لیونگسٹن کا بلہ چل گیا اور گیند جائے گی باہر چار رنوں کے لیے جہاں گیند باہر چار رن آفٹم کے باہر سے اس گیند کو لپیٹا طاقت لگائی میڈ وگٹ کا علاقہ کوئی فیلڈر نہیں ایک ٹپا اور گیندبازی کے باہر چار رن پنجاب کا اسکورٹ سنتانوے پانچ وکٹوں کے نقصان پر لیونگسٹن پہنچے آٹھ پر سولہ میں اوور کی گیندبازی آخری گیند محالی کا میدان اور اس مقابلے میں لیام لیونگسٹن ابھی ابھی ایک باؤنڈری لگا کر آٹھ پر پہنچے ہیں اور ان کے بلے سے اگر کچھ باؤنڈریز آ جائیں تو پنجاب کا بھلا ہو سکتا بچے ہیں ابھی بھی چار دشملہ ایک اوور کے کی گیندیں بچی ہوئی ہیں یعنی کہ پچیس گیندیں آنی باقی ہیں کیا پچاس رن بننے والے ہیں پنجاب کے لیے اوور کے اگلی گیند اس گیند کو اڑایا گیند ہوا میں اور گیند باؤنڈری کے باہر چھہرن وہ وقت کچھ اور تھا کی گیند کیچ کے لیے جاتی تھی اب چھکے کے لیے جا رہی ہے میٹوکیٹ علاقے میں گیند کو لیفٹ کیا اور گیند باؤنڈری کے باہر چھہرن لیہم لیونگسن نے اس اوور کی آخری گیند پر جیتیش شرما نے اس اوور کی پہلی گیند پر اس اوور سے دو چھکے آئیں اور یہ سترہ رنوں کا اوور کلدیب کے چار اوور مکمل پینتیس رن اور ایک وکیٹ سولہ اوورز کی گیند باؤنڈری کے بعد پنجاب نے آخر کار سو کو پار کیا ہے ایک سو تین پانچ وکٹو کے نقصان پر چار اوورز بچے ہیں جو بھی گیند باؤنڈ آئے چاہے بولٹ آئیں چاہے آویش آئیں یا یوزبیندر چہل آئیں جو بھی آئے گا ان کو یہ بلے باز مارنے کی پوری کوشش کریں گے آویش خان آگئے ہیں ڈیتھ آوورز میں انہوں نے بڑی اچھی وائیڈ یورکرز کی ہیں اور اس وقت ان کا سابنا جی تیش شرما سے جیتے شرما نے تیرہ گیند 23 گیندوں پر 29 رن بنائے ہیں اور نو گیندوں پر 14 رن بنائے ہیں لیام لیبنگسٹن نے مادف جی ہمارے ساتھ ہیں روی آر ہیں دیویندر شرما جی ہمارے دی دویندر شرما جی ہمارے ساتھ ہیں آنچ یادف جی ہمارے ساتھ جڑ ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ دھاکڑ پپو جی ہمارے ساتھ کہہ رہے ہیں گائک کلاکار چھوٹو سی جی رامن ہمارے گاؤں میں آنند لیجئے سوہنائے تلائی ہوکے جی فرید بھی ہمارے ساتھ جڑ ہوئے ہیں آپ کا بھی سواگت ایویل گیمر بھی ہیں شاہروز عادل بھی ہمارے ساتھ واحد خان ہے مونیکہ جی ہمارے ساتھ ہیں عویملے شیادف جی ہمارے ساتھ جڑ ہوئے ہیں دیویندر پرتاب سنگھ راتھول جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سندیپ سنگھ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ایلیکس بسٹ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میوزیکل سوہن بھی ہمارے ساتھ ہیں ابھی نندن آپ تمام ساتھیوں کا آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو آویش کان کے نیوار کی پہلی گین اور اس پہلی گین کو جی تیش نے ہوا میں اچھالا آؤٹ ہونے کا خطر آر آؤٹ میس ٹائم سٹوک میڈ آف پر ہوا میں لہر آ گئی ایک آسان سا کیچ وہاں پر پکڑ لیا ریان بھراغ نے سترہویں اوور کی پہلی بول پر آویش کان کو سبھلتا جیتے شرما چوبیس گیندوں پر انتیس رن بنا کر کے واپس جا رہے ہیں گین ٹپا کھانے کے بعد تھوڑا سکڈ ہوئی باہر کی طرف سنبھاوتہ سلو گیند کے لیے کھیلے تھے اور گیند بلکل فل پیس کے ساتھ آئی اور لہرہ آ گئی بلے کے اوپری سرے پر ٹکرا کر میڈ آف میں کافی اونچی چلی گئی تھی اور وہاں کوئی غلطی نہیں کی فیلڈر ریان پر آگنے اور ایسے میں جیتے شرما نام کا ایک بھروسے مند بلے باز واپس جا رہا ہے پاویلین میں ایک سو تین پنجاب اور چھے وکٹ کے نقصان پر کیا پنجاب آج ایک اور شرما جی کا استعمال امپیکٹ پلئر کے روپ میں کریں گے آشتو شرما جنہوں نے کی بڑا دھمال مچایا تھا گجرات کے خلاف ششانک سنگھ کے ساتھ مل کر کے میچ جتایا تھا نریندر مودی سٹیڈیوم پر بولنگ کے لیے کیا وکلپ ہیں پورے کیا پورے وکلپ لے کر پنجاب کی ٹیم میدان پر اتری ہے اور یس آشتو شرما امپیکٹ پلئر کے روپ میں شامل کیے گئے ہیں اور اس وقت آشتو شرما امپیکٹ پلئر میدان پر آگئے ہیں اور آج تو بھئیہ شرطیہ طور پر امپیکٹ ڈالنا پڑے گا آشتو شرما لیم لیونگسٹن جیسے ہی لگا تھا کہ لیونگسٹن اور جیتے شرما اس پاری کو اب ایک فائنل پنچ دے رہے ہیں ویسے ہی وکلپ گر گیا جیتے شرما کا اور وکلپ نمبر چھے گر گیا پنجاب کا اس اوبر کی تیسری بال کے ساتھ آویش خان سامنے ہیں لیم لیونگسٹن دائنے ہاتھ سے اوبر دا وکلٹ یہ گیند اور اس باہر اس گیند کو لیم لیونگسٹن نے کھیل دیا ایک رن کے لیے جب تک کہ اس گیند کو فیلڈ کیا جاتا میک ورڈ پوائنٹ کے کشتر میں اور اس ایک رن کے ساتھ لیم لیونگسٹن پندرہ پر اور پنجاب ایک سو پانچ چھے وکلٹ کے نقصان پر پنجاب کے فینس کی بھی حالت کچھ آر سی بی فینس سے کم نہیں ہیں ایک چھوٹا سا بچہ سٹینڈ میں بڑا کھیجا ہوا نظر آیا جیسے ہی جیتے شرما کا وکیٹ گرا بعد میں ریپلے میں دکھایا گیا کہ کس طریقے سے وہ چھوٹا سا ماسوم بچہ نراش ہو گیا اس اوبر کے اگلی گیند اور اس بار آویش کی اس گیند کو آویش آشتوش نے کھیلا ایک رن کے لیے اور اس ایک رن کے ساتھ آشتوش پہنچے دو پر اور پنجاب ایک سو چھے چھے وکیٹ کے نقصان پر سترہ وان اوبر پاری کا چل رہا ہے رنوں کی رفتار ٹھیک بڑھی تھی پچھلے اوبر میں لیکن وکیٹ گر جانا ساری چیزوں پہ پانی پھر دیتا ہے اور وہی ہوا ہے اس وقت پنجاب کے ساتھ جیتے شرما آؤٹ ہو کر کے واپس لوٹے ہیں اس اوبر کے اگلی بال کے ساتھ چلے گین باز آویش خان لیم لیونگسٹن کو اپنا روڈر روپ دکھانا ہوگا آج اگر پنجاب کو ایک بڑا سکور دینا چاہتے ہیں اگلی گین اور اس بار اس گین کو کھیل دیا لیونگسٹن نے بس فیلڈ اور گین بانڈو لائن کے باہر چار رن میڈ وکیٹ کے علاقے میں ایک لمبا چوڑا گیاب تھا حالانکہ فیلڈر نے کوشش ہی نہیں کی ڈائیو لگانے کی اور ایسے میں گین بانڈو لائن کے باہر چار رنوں کے لیے اس چوکے کے ساتھ پنجاب ایک سو دس چھے وکیٹ کے نقصان پر لیم لیونگسٹن پہنچے اب انیس کی رن سنکھیا پر آخری بال کے ساتھ آویش خان سامنے ہیں لیونگسٹن یہ گین اور اس بار لیم لیونگسٹن نے اس گین کو کھیلا ایک رن کے لیے اور اس ایک رن کے ساتھ لیونگسٹن پہنچے اب 20 پر جب تک کی ڈیپ سکرل ایک بانڈری لائن پر گین کو فیلڈ کیا جاتا سنگل اتمنان سے بدلا چھوڑ دونوں بلے وازوں نے سترہ اوبروں کے بعد پنجاب ایک سو گیارہ چھے وکیٹ کے نقصان پر لیونگسٹن ہے بیس پر ایک پر ہیں آشتو شرما آپ تمام ساتھ ہی اس وقت جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ لوگ ایک ساتھ مل کر کے سننگز کے ختم ہوتے ہوتے پانچ ستار لائک تو پورے کردیں لیکن دیکھنا ہوگا انٹرسٹنگ بڑھا کہ اگلے تین اوبروں میں آشتو شرما اور لیام لیونگسٹن دونوں ہی ماردھار مچانے کی پوری شمتہ رکھتے ہیں کیا ایک سممان جنک سکور تک اگلے تین اوبروں میں پنجاب کی ٹیم کو لے جا پائیں گے کیا ایک سو چالیس ایک سو پچاس تک پنجاب کی ٹیم کو پہنچانے میں کامیاب ہوں گے یہ دونوں بلے باز اور اس کے لیے شرط یہی ہے کہ انہیں کھیلنا ہوگا اور یوزویند چیل اب آ رہے ہیں گیند بازی کرنے کے لیے پہلا بال لے کر چلیں گے لیونگسٹن نے اس گیند کو پلیس کر دیا سنگل کے لیے اور موقع دی دیا آشتو شرما کو بلے بازی کرنے کے لیے یوزویند کی آفٹم کے باہر یہ گیند تھی کٹ کے لیے گئے تھے گیند بلے پر ڈگرا کر وکٹوں کے پیچھے چلی گئی نیچی رہتی ہوئی گیند سنگل ملا پہلی گیند پر ایک سو اگیارہ پر چھا ہے پنجاب کا اسکور لیونگسٹن بلکہ ایک سو بارہ ہو گیا ہے اور کیا اتفاق تھا کی ایک انگریزی بلے باز سٹرائک پر تھا جب اسکور ایک سو اگیارہ تھا لیکن وہ بچ گیا اور بڑی باریکی سے بچا بجلی گیند کو کٹ کرنے کے لیے گئے تھے بلے پر ڈگرا کر آف سٹرم کی قریب سے وکٹ کیپر کو بیٹ کرتی بھی گیند چلی گئے اگلا بال وائٹ کر بیٹھے یوزبین رچہل آشتو شرما کو یوزبین رچہل کی وائٹ آم لیک بریک گیندازی اس مرتبہ لیکسٹرم کے باہر وہ کر بیٹھے تھے اور یہ شاید ایک چال سٹمپنگ کی چلنا چاہ رہے ہیں گیند کو لیکسٹرم کی لائن میں کرنا چاہ رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ آشتوش چارج کریں کیا کر پائیں گے ماہر کے انداز ہیں اور یہ بڑی بہتر چھوٹی سی لڑائی ہے کیا اس گیند کو لے کر اور یہاں پر یہ نو بول قرار دی گئی ہے یعنی اوور سٹپ کر گئے ہیں ویل 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 یوزبین رچہل ایک بڑی نو بول کر بیٹھے ہیں فری ہٹ ڈیلیوری ہے اور آشتوش شرما اور آشتوش نے اس گیند پر صرف ایک رن بلہ تو بھا جا لیکن گیند اور بلنے کے بیج میں کوئی کنیکشن نہیں بہت زیادہ وائیڈ یہ بول تھی پہنچ نہیں سکے گیند تک ایک رن ملتا ہو فری ہٹ ڈیلیوری کا کوئی فائدہ نہیں بس اتنا ہی فائدہ کی ایک نو بول کا ایک رن ملے گیا ٹیم کو وغیر نہ کوئی فائدہ نہیں ایک سو چودے پر چھے اوور کی تیسوی گیند کا سامنا کریں گے لیہام لیونگسن یہ اٹھار ماں اوور چل رہا ہے لیہام لیونگسن اکیس ون بنا کر بلے بازی کرتے ہوئے اس گیند کو کھیل دیا ایک رن کے لیے ڈرائیو کیا لیہام لیونگسن چاہت رہے ہیں بلہ تیز چلے لیکن سامنے جو گیند بازی آ رہی ہے وہ گیند بازی بہتر گیند بازی آ رہی ہے کسی نے موقع نہیں دیا لیونگسن ایک لیک بھائی کے رن کی بدولت چھوڑ بدلتے ہوئے ایک سو پندرہ ہو گیا اسکور اس وقت چھے وکٹو کے نقصان پر چوتھی گیند کا سامنا کریں گے آشتو شرما دائیں ہاتھ کے بلے باز پاورفل ہٹر ہیں آشتو شرما پاور گیم کھیلتے ہیں اور پاورفل ہٹ کیا گیند کو ہوا میں اور کیا یہ گیند جائے گی جیہاں بومنگرے کے باہر چہرن یوزمیند چہر کے چلا کی کام نہ آئی اور یہ طاقت یہ پرہان گیند چلی باونٹری کے پاہر چہرنوں کے لیے ایک سو اکیس چھے وکٹو کے نقصان پر اٹھار ماہ آور چلتا ہوا اس مقابلے میں آشتو شرما نے اپنا پہلا چھککا مارا ہے اور تھوڑا شفل کیا نچلے ہاتھ کا ہے یعنی کہ اس ہاتھ کا استعمال پاور کے لیے بہترین کرتے ہیں کلائیوں کا استعمال کم گتھے کا استعمال زیادہ اس بیچ اس بیچ رن آؤٹ کی اپیل دوسرا رن بھاگنا چاہتے تھے لی ایم لیونگسٹن آشتو شرما منا کیا انہوں نے کچھ وہ کام کیا نہیں جس کی ان سے ضرورت ہے ایکیس رن بنا کر رن آؤٹ اور یہی ہے آج دن ہی خراب لگ رہا ہے پنجاب کا آشتوش نہیں لیونگسٹن رن آؤٹ ہوئے ہیں لیام لیونگسٹن دوسرا رن لینے کے لیے بھاگ رہے تھے اور آشتوش نے منا کیا تھا لیونگسٹن جب پلٹے تو دیر ہو چکے اٹھار میں اوور کی پانچوی گین پر وکٹ گیا ہے اور اب آشتوش اکیلے ہیں اب ان کو گیندازوں کا سہارہ ہے ربادہ آئیں گے سموتا یا پھر عرشدیب آئیں گے بلے بازی کرنے کے لیے یہ سیزن ابھی تک لیام لیونگسٹن کے لیے بلکل ان کے لیے بلکل بھی اچھا نہیں رہا اور کیا لیام لیونگسٹن مس کر رہے ہیں محالی کی دی اوڑیجنل محالی کی وہاں پر انہوں نے جھنڈے گا رہے ہیں اور یہ اٹھارمہ اٹھارمہ آخری گین یو زبیندر چہل کو نہ وکٹ ملے لیکن رن آؤٹ کے روپ میں ٹیم کو وکٹ مل گئی حرپید برار آ گئے ہیں بیٹنگ کرنے کے لیے آج برار صاحب اپنے قط کے حساب سے کچھ ہٹس لگا دیں ضرورت ہے پنجاب کو پنجاب دے پتر حرپید برار اس آور کی امتیم گین پر سنگل کھیلتے ہوئے ایک رن لے کر چھوڑ بدلہ سٹرائک اپنے پاس رکھی فل پچ گین تھی آسٹم کے باہر ایک رن بھاگ کر پورا کیا پنجاب ون کو تھری فور سیون اٹھارہ آورز کے بعد انیس میں آور کی اپشروعات ہونے کو ہے کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ مومنٹ آف گلوری آیا ہی نہیں مومنٹ آف ہیپینس آیا ہی نہیں پنجاب کی وہ ایک آور آیا جس میں دو چھکے پڑھے اور وہ کلدیپ نے ہی وہ آور کیا تھا پہلا یا دوسرا جس میں دو چھوکے پڑھے تو کلدیپ کی گین بازی میں دو مرتبہ وہ مومنٹ آئے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پچھلا آور بارے رن اور ایک وکیٹ انیس میں آور کی اب شروعات ہونے کو پنجاب ایک کومپٹیٹیو ٹوٹل کے لیے ترسوا آخری دو آورز اگر پنجاب کو تیس رن دے جائیں کم سے کم پنجاب ڈیر سو کر لے ایک سو پچاس کا ایک کہتے ہیں کہ منوو ایک گیانک ایک ذہن میں ایک بات رہتی کہ ہاں ڈیر سو برانے ایک سو تیس ایک سو پہتیس ایک سو چالیس کا اور کرنٹ سیچویشن کے حضاب سے ایک سو سینتیس بن رہے ہیں لیکن کیا وہ بنیں گے کیونکہ آشوتوش کا وکیٹ اور برار کا وکیٹ یہ کریز پر ہے اور کوئی کھیل نہیں پائے فیلال اس ور کی پہلی گیند آویش کی اور سنگل لیا ہے پریت برار نے آویش آ گئے ہیں وائیڈ یورکرز کے ساتھ لیکن اس مرتبہ وائیڈ یورکر نہیں تھی ایک رن کے لیے آن سائیڈ میں کھیلا تھا بلے باز نہیں بہترین گیند بازی شاید آویش کے لیے اس سیزن کا سب سے اچھا اسپل رہا ہے ابھی تک ابھی تک جو انہوں نے تین اورس کی گیند بازی کی ہے سولر اندیئے تھے اس ور کی پہلی گیند پر ایک سنگل لیا دو وکٹے بھی لیئے ہیں اور انیس میں اور کی گیند بازی چل دہو ہیں اوور کی دوسری گیند کے ساتھ سامنے کریں گے آشوتوش شرما جو فسی ہوئی ہے جو دھسی ہوئی ہے وہ باہر نکلے گی اگلا بال لیفٹ کیا گیند ہوا میں اور گیند کیا جائے گی باہر طاقتور پرہار تو ہے گیند اوچھی اٹھی ہے اور ایسے میں کیا آشوتوش شرما یہاں پر باہرنبری کے ٹھیک اندر بلکہ دو کھلاریوں کے بیچ کیش ڈروپ پھر وہی ہی معاملہ آویش خان اور سنجو سیمسن اس مرتبہ آویش بھی دور پڑے اور سنجو نے کہا یہ غلطی ہو گئی اور یہ کیا غلطی پچھلا سیزن یاد ہوگا تین یا چار کھڑا لیے کیش پر جھپتے تھے شمرن ہیٹ بائر کلدیب سین اور سنجو سیمسن آسان ترین یہ کیش تھا آسان سے آسان کیش تھا آویش کیش کے لیے جا رہے ہیں اور آویش ہی جا رہے ہیں ان کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں سنجو نے پیچھے آگیا بلکل صحیح ہے سنجو کی غلطی تھی یہاں پر اور ایسے میں یہ کیش ڈراؤپ اور یہ کیش ڈراؤپ اگلا بال ایک بار پھر گینڈ ہوا میں کیا اس مرتبہ گینڈ بام پر کے مار جائے گی یا جیہا فائدہ چھوڑن جلے پر نمک سال تو دا مونڈ this is what راجستان ڈیزرم آفٹر ڈروپنگ ای سٹر آشتوش دے کہا زندگی ملی ہے نہ ملے گی تیبارہ دوبارہ اور گینڈ کو بکٹو میں پیچھے دھستے ہوئے لیفٹ کیا اور دے مارا گینڈ کو لونگ آن اور کاؤ کارنر کے بیچ سے چھے رنوں کی ایک سو باتیس پنجاب یہ کیچ کیا پنجاب کو ڈیرھ سو تک کے پار پہنچا دے کیچ ڈروپ ہوا ہے اگلا بال لے کر چلے آویش ہٹ کی کوشش کریں گے آشتوش اس میں کوئی دو رائے نہیں گینڈ ہوا میں اڑنے کے لیے تیار ضرور ہوگی لیکن اس مرتبہ یورکر لیند کی گینڈ اور آشتوش نے اس گینڈ کو ڈریل کر دیا ایک رن کے لیے اور یہاں پر اوور تھرو بھی بڑیا یور کرتھی اور اوور تھرو کا ایک اور رن بہترین رننگ اویٹ آف گوڈ اوور تھوڑا سا بڑیا اوور جاتا ہوا پنجاب کے لیے پنجاب 134 پر ساتھ انیس میں اور کی گینڈ بازی چل رہی ہے آشتوش شرما اگر رہ گئے تو ڈیرھ سو کے پار تو پنجاب پہنچ نہیں پہنچ نہیں which is going to be a small recovery for پنجاب کنز small recovery for پنجاب کنز اور یہ طاقت ہے یہ ٹائمنگ نہیں ہے یہ پیور اور پیور پاور ہٹنگ ہے آشتوش شرما پچیس پر دس گیندوں میں against the tide against the tide اس امپیکٹ پر نے پنجاب کی رسوائی کو کیا بچا لیا ایک سو چالیس پر ساتھ پہلی آخری گیند لے کر تیار آشتوش شرما کس آپ نے آویش خان اپنے سپل کو فینش کرنے والے ہیں مہنگا اوور آخری گیند اور اس مرتبہ اس یورکر پر ایک رن لے لیا وائیڈ یورکر تھی اور سنگل لے کر سٹرائک اپنے پاس رکھی ہے ترڈ منڈ کے علاقے میں بہترین اوور اٹھارے رنوں کا آویش خان کے لیے چار اوورز میں چونتیز اور دو ویکٹ ویکٹ نہ ملا رن دو چھککے پڑ گئے اور پنجاب ون فرڈی ون فر دلوس آف سیون ویکٹ آفٹر نائنٹین اوورز کمال کی بات ہے یہ کی جس طریقے سے یہاں پر ان دونوں بلے بازوں نے بلے بازی کی ہے نشیت روپ سے راجستان روائلز کی ٹیم یہ سوچے گی کی آر یہ کیا ہوا یہ کیا ہوئی ایک سو ایک سو اکتالیس تک تو پنجاب پہنچ گیا بہت بڑیا رکھابری کرائی ہے آشتو شرمان ہے and they can say now it's a respectable ٹوٹی ہنڈرین فورٹی ون فور سیون آفٹر نائنٹین جس طریقے سے آخری بال پر سنگل لیکر کے سٹرائک اپنے پاس رکھی ہے آشتو شرمان کچھ رن اور آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں حالانکہ ٹرینڈ بولٹ آ رہے ہیں گین بازی کرنے کے لیے لیکن ٹرینڈ بولٹ بھی مہنگے کئی بار ہو جاتے ہیں کئی بار ان کی بھی پٹائی ہو جاتی ہے تو یقیناً ٹرینڈ بولٹ کو بھی اس وقت آلے ہاتھوں لیا جا سکتا ہے اگر آخری آور کو تھوڑا مہنگا کرنے میں کامیاب ہوئے آشتو شرمان تو پھر یہ مقابلہ بہت انٹرسٹنگ ہو جائے گا you cannot say you cannot say you cannot say is a is not a defendable total in this pitch you can say it's a defendable total ٹرینڈ بولٹا رہیں گے ان بازی کرنے کے لیے بائیں ہاتھ سے over the wicket سامنے ہیں آشتو شرمان پہلی گین angle delivery بیٹ ہو گئے بلے باز آشتو شرمان دھیمی رفتار کی باؤنسر پر پھول مارنے کی کوشش میں پوری طرح سے چکمہ کھا گئے اور گین چلی گئی wicket کیپر کے دستانے میں ایک سو تیئیس رن پر کیچ چھوڑا تھا آشتو شرمان کا راہستان رویلز نے اور ایک سو تیئیس سے اب پنجاب ایک سو ایک تالیس پر ہے اور یہاں سے اور کچھ رن جھوڑیں گے اس بیچ اگلی گین اور اس باہر آشتو شرمان حملہ بولا گین کارن ڈی لائن کے باہر چار رن فل پیچ ڈیلیوری سکویر آف گین کو آف سائیڈ میں نکال دیا گولی کی رفتار سے چار رن کے لیے آشتو شرمان تیس پر تیرہ گندوں پر اور ٹرینڈ بولڈ کو دوسری بال پر جڑ دیا ہے چوکا پاکستان پاکستان کے تو نہیں بلکہ نیوزلینڈ کے خلاڑی ہیں ٹرینڈ بولڈ سکندر رضا میں آچانک سے یاد کرنے لگ گیا اس ور کے اگلی گین اور اس بار دشاہین گین بازی وائٹ بولڈ کا اشارہ آتا ہوا ایک اترکترن حالانکہ چیلنج کیا گیا ہے اس وائٹ بولڈ کو رائستان رویلز کے دوارہ گین باز ٹرینڈ بولڈ نے چیلنج کیا ریویو کو اب تیسرے امپائر کو بھیجا گیا ہے فیصلہ اور وہ بتائیں گے کہ یہ گین وائٹ بولڈ ہے یا نہیں لیکن گین دیکھنا ہوگا کہاں جا رہی ہے کہاں ٹپا کھا رہی ہے اور گین جو ہے ٹپا تو بھئیہ وہ لائن پہ کھا رہی ہے اور اس کے بعد گرنے کے بعد تھوڑا سا اندر کی طرف دکھائی دے رہی ہے اور کیونکہ بلے باز جو ہے اپنی جگہ سے کھیل رہا ہے اور وائٹ بول نہیں ہے یہ وائٹ بولڈ چیلنج ٹرینڈ بولڈ نے پلٹتے ہی چیلنج کر دیا تھا اور ٹرینڈ بولڈ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یوں ہی میرے بال سفید نہیں ہوئے ہیں اس اوبر کے اگلی بال کے ساتھ ٹرینڈ بولڈ بھائیں ہاتھ سے راؤنڈ او اگیڈی اگیند اور اس بار آشتوش اروانیس گیند کو کھیلا فلٹوس کو لیکن ایک رن سے زیادہ نہیں دیپ سکور ایک باؤنڈری سے تھروار آئی فلڈر کا صرف ایک رن اور اس ایک رن کے ساتھ آشتوش پہنچے ایک اتیس پر اور پنجاب کا سکور ایک سو چیالیس رن سات وکٹ کے نقصان پر دو گندوں کا باقی ہے اس پاری میں اور ہرپریت برار اب سامنا کرنے کے لئے تیار ہو رہے ہیں اس اور اس بار ہرپیت برار نے اس گند کو پلیس کیا ایک رن پورا کر رہے ہیں دوسرا چاہتے ہیں لیکن دوسرا ہے نہیں اگر تھوڑا سا دائیں بائیں گند نکلتی تو چوکہ مل جاتا فائن لیکشتر میں لیکن صرف ایک رن اور ٹرینڈ بولڈ کا یہ آخری اوور پاری کا کی ضرورت ہے تاکہ ڈیڑھ سو پار کر جائے یا آشتوش دو رن بھی کر دیں تو ڈیڑھ سو بنانے پڑیں گے آخری گین کے ساتھ ٹرینڈ بولڈ چلے اور اس گین کو لیفٹ کیا گین ہوا میں اور گین پکٹ کے روپ میں فیلڈر کے ہاتھوں میں آشتوش تیز آورز کے بعد بٹ یہ ایک سو آشتوش کی اس سرج کی وجہ سے بنے ہیں جو اکتیس رن اس کھلاری نے بنا دیئے اور امپیکٹ پیر کے تہت آئے امپیکٹ پیر کے نام پر آئے اور امپیکٹ فل پاری کھیل گئے آشتوش شرما شاید آج کا یہ ٹاپ سکور بھی ہوگا اکتیس رن ہم ضرور اس کی چرچہ کریں گے پنجاب کنگ بیس آورز کے بعد ایک سو سینت آلیس پر آٹھ یعنی ایک سو آنٹالیس سنو کا لقش دیا گیا ہے ٹیم راجستان روائلز کو اس پیچ پر یہ رن بڑے تو نہیں ہے لیکن اس پیچ پر یہ رن بنانے آسان نہیں روڈ نہیں ہے یہ پیچ یہاں گین فسے گی اور راجستان کے بلے بازوں کو بھی محنت کرنی پڑے گی وقت بتائے گا کون جیتے گا اس مقابلے کو لیکن فیلحال یہ تو تیہ ہے کہ راجستان کے سامنے ایک بہت بڑا لقش نہیں اور اور ایسے میں کیا راجستان رویلز اس مقابلے کو جیتنے والی ہے یا پنجاب اس سکور پر بھی ڈیفرنٹ کر پائے گی واصل ایدر نکوی نے کنفرم کر دیا بلکل سر یہ ٹاپ سکور چلیے جی آشتوش نے ایمپیکٹ پیر کی لاج رکھ لی اور انہوں نے ایک بیترین پاری کھیلی جو کہ ایک زندگانی ضرور ان کو ملی لیکن اس کھلاڑی نے بھرپور وار کیا محمد یوسف ہے ہمارے ساتھ شوکت نواز ہیں شیوائک لنگے ہیں نواز جی موڈیا جی ہیں راجو عوستی ہیں واصل حیدر نکوی جی ہیں کہتے ہیں کہ بیس سے پچیس رن کم ہو سکتا ہے کہ آپ کا اندازہ واصل بھائی صحیح ہو اور سنیل کمار جی ہیں ہمارے ساتھ گروہ رندھاوہ جی ہیں وہ گروہ رندھاوہ بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں پنجاب کے کے آر پی میوزک سٹوڈیوز بھی ہیں جا کر فیملی ولوگ سے کہتے ہیں سر جی آج موسم بہت خراب ہے صبح سے برسات ہو رہی ہے اور گہوں کی فضل خراب ہو رہی ہے اور کاش کوئی آئی پی کسانوں کا بھی ہوتا جس میں جتنے بڑیاں فضل اتنے بڑیاں بھاہو مل جاتے راجستان سے یہ شام جی کہہ جتنی بڑیاں فضل اتنا بڑیاں بھاہو ایک گوال نے کہا آہا بلکل یہ بات تو صحیح ہے تو کرائیے نا آئی پی کسانوں کا بلکل کرائیے نہیں میں جاکھر بھائی سے کہہ رہا ہوں جاکھر بھائی اس علاقے سے آتے ہیں جہاں پر اچھی کھیتی ہوتی ہے دیکھ بجے راج پوچ جی لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اس آئی پی کو کرائیے کیسے جائے گا کس کی کھیتی بہتر ثابت مانی جائے دیکھ بجے بھائی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ملکہ پروالے ساتھی ہیں راج عوستی جی ہرش گیمنگ جی دل ریا ہے جام بھی دیں گے ہر کرم اپنا کریں گے اے وطن تیرے لیے دل دیا ہے جام بھی دیں گے اے وطن تیرے لیے اور دادا تھاکر جب ہسپیٹل میں ہوتے گولیاں ان کو لگ جاتی ہے تو اس کے بعد سارے کے سارے کیریکٹر ہسپیٹل کے باہر بیٹھے رہتے ہے اور وہ جو بیکگراؤن میں چلتا ہے بیوزک آتی ہے اور اس کے بعد جو لائن آتی ہے میرا کرما تو میرا دھرما تو یقینا میں بتا دوں کہ ہر بار آج بھی روئے کھڑے ہو دونیشن مجبور رویلز لیکن بلکل دن بھر